وہ اپنی مقدس کتابوں سے بالحسوس بائبل سے حوالے پیش کریں گے اور اپنے دلائل سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھیں گے اس پروگرام کا تعروف مزید کرانے سے پہلے خاک سار جس جگہ پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پر آج ہمیں کٹھے ہوئے ہیں وہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے امام مسجد یعنی مربی صلقہ صاحب سے خاک سار تر خواب کرتا ہے کہ وہ نہایت اختصار کے ساتھ جماعت احمدیہ کا تعروف پیش کر دیں تاکہ احباب کو علم ہو کہ جماعت احمدیہ کیا ہے اور ان کی کیا آقائد ہیں اور اس کے بعد جس طرح یہ پروگرام چلے گا جس طرح آج کی یہ بحث منقض ہوگی اس کے نہایت اختصار کے ساتھ حادثہ آپ کے خدمت میں کچھ اصول اور ضبابت رکھتے گا تو حادثہ تخاص کرتا ہے ان کے بیس دلتہ جماعت احمدیہ سے وہ جماعت احمدیہ کا نیات اختصار کے ساتھ حادثت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تو سب سے پہلے خوش آمدید وسیع برادری کو ہماری مسجد میں آپ پہلی دفعہیں ہمیں بہت خوش ہوئی ہے اور آپ نے ہمیں موقع بھی دیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے جس کے بارہ میں یہ گفتگو ہوگی آج ہم جرمنی کے شہر اوفنباخ میں ہیں یعنی بیت الجامع موشے اوفنباخ میں اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا آپ نے ابھی موضوع سنا بھی ہے جو موقف ہے جماعت احمدیہ کا یعنی حضر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ اس لیے پر نہیں ہوئی اور اس موضوع کے اوپر جو مسیح برادران ہیں وہ اپنا موقع بیان کریں گے اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ اپنا موقع بیان کرے گی تعرف کے لحاظ سے خاکستار مختصر بیان کرنا چاہتا ہے جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارہ میں ہمیں پیشکوئییں ملتی ہیں آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور دیگر انبیاء کی بھی ملتی ہیں اور جو ہمیں ایک لحاظ سے جو مسیح برادری ہے اسے جوڑتی بھی وہ یہ ہے کہ مسیح برادری بھی ایک مسیحہ کو مانتی ہے اور جماعت احمدیہ بھی جو اسلام میں جس کی حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکوئی فرمائی تھی کہ اس جماعت میں بھی ایک مسیحہ جو ہے وہ پیدا ہوگا یعنی اس جماعت کا بھی ایک مسیحہ ہوگا مسلمانوں کا تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس جماعت کا جو بانی ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہ اس جماعت کے جو بانی ہیں یہ وہی مسیحہ ہیں جن کی پیشکوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے آن سے تقریب میں ایک ہزار چاس سو سال پہلے کی تھی اس وقت جماعت احمدیہ جو ہے دنیا کے تمام ممالک میں جو اپنی جماعت جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں اسی طرح جرمنی میں بھی ہیں اور اور بھی دیگر ممالک یورپ میں ہیں جن میں جماعت قائم ہے جو اس شہر کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ جو جماعت ہے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے کا افراد جو ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ سو کی تجنید ہے ہماری یعنی ساڑھے آٹھ سو احمدیہ حباب جس میں عورتے بھی ہیں مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں تمام شامل کیے جائیں تو تقریباً ساڑھے آٹھ سو کی تقریباً بنتی ہے جماعت احمدیہ کو جرمنی میں تقریباً سو سال ہو چکے زشتہ سال ہم نے اپنی ادھر سو سالہ جوبری بھی منائی تھی اور جماعت کی جو بنیاد ہے وہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے قادیان انڈیا میں جو رکھی تھی آج سے تقریباً ایک سو پینتیس سال پہلے تب سے جماعت جو ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ محبت اب کے لئے نفرت کسی کے لئے نہیں جو گفتگو ہوتی ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا پیغام پہنچا دیں دوسرے کا پیغام سن بھی لیں مگر فیصلہ جو ہوتا ہے لوگوں پر چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ کیا کیا ہے یعنی کبھی بھی ہماری طرف سے آپ کو ایسی دکت پیش نہیں آئے گی خاص طور پر آج بھی نہیں کہ کسی کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کرے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا جواب دے سوال کرنے والے کہا کہ کوئی سوال کرے مگر ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ جو موقف میرا ہے اس کو لازمان مانا بھی جائے یہ ہمارا گفتگو کا طریق نہیں ہے ہمارا طریق یہی ہے کہ ہم اپنا موقف پنچاتے ہیں اور دوسرے ایک اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آیا وہ اس موقف کو کس نظر سے دیکھتا ہے تو امید ہے آج کی جو گفتگو ہے ایک اہم موضوع کے اوپر وہ نہایت ہی کامیاب ہوگی کیونکہ دونوں طرفہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کی تیاری بھی الحمدللہ اچھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ناظرین ہیں حاضرین ہیں اور سامعین ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں آج کے پروگرام سے بہت فائدہ اٹھائیں گے جزاکم اللہ میری طرح سے جزاکم اللہ میری طرح کیا آپ کا یہاں ایک عدیت کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ جب لوگ آفس میں بحث کرتے ہیں تو اگر وہ ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سنتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں سنتے تاکہ اگلے کی بات پر غور و فکر کیا جائے اور اس کی بات کو سمجھا جائے بلکہ اس لئے وہ چکر رہ کر سندھ رہتے ہیں تاکہ اس کا نہ فورا جواب دیں جس سے کہ اصل مدعا اور مقصد جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو دونوں فری قین سے حق سارتی درخواست ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو غور سے سنیں بھی اور اس پر تدبر بھی کریں تاکہ اس موضوع کا یہاں جو یہ بحث ہے اس کا اصل فائدہ تمام شاملین کو اور بالحصوص دونوں فری قین کو ہو سکے حضرت مسیح ماؤت جو کہ ہمارے نزدی جماعت احمدیہ کے نزدی مسیح ثانی ہیں ان کا میں ایک استباس بھی لکھنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں فتح اور شکست پر نظر لکھنا ایک محبوبانہ خیال ہے اور سچائی کے عاشق سچائی کو ہی چاہتے ہیں خواہ وہ فتح کی صورت میں حاصل ہو جائے یا فری قین کوشش یہ کریں کہ اس بحث کے اندر سچائی کو سامنے رکھیں دوسرا حق سار دونوں فری قین کے سامنے رکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کی دلیل کی جو بنیاد ہے وہ مقدس صحائب پر ہو مقدس کتابوں پر ہو ذاتی خیالات یا تفاصیل سے جس حق تک ہو سکے گریز کی دیا گا اب حق سار دونوں فری قین کا نہایت اختصار سے صرف یہی ذکر کرنا تعرف کرنا چاہتا ہے کہ میری دائیں طرف وسیحی برادری کی جو نمائندے ہیں مختلف شفیق صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میری بائیں طرف جماعت اہمدیہ کے جو نمائندے ہیں جو محفق ہیں لطیش صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں ان دونوں کو جو موقع دیا جائے گا تین راؤن ہیں اور پہلے راؤن میں دونوں فری قین پنتالیس منٹ کو حسن کریں گے سب سے پہلے جو میری دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں مسیحی برادری ان کو پنتالیس منٹ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا جامع اور تفصیلی موقع سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر میر لطیف صاحب کو پنتالیس منٹ دیا جائیں گے اگر وہ کچھ پیش کرنا چاہیں تو وہ پیش کر سکیں اس کے بعد جو دوسرا راؤنڈ ہے اس میں دونوں فری قین کو تیس تیس منٹ دیا جائیں گے اسی ترتیب کے مطابق جس طرح کے پہلے ہے بیان کی جا چکی ہے اور جو تیسرا راؤنڈ ہے اس میں دونوں فری قین کو تس تس منٹ دیا جائیں گے اور اس کے بعد جو سامعین یہاں موجود ہوں گے ان کو موقع دیا جائے گا کہ باعدب طریقے پر اپنا سوال جو ہے دونوں کے سامنے پیش کر سکیں گفتگو میں جو سب سے اہم اور بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ باعدب بانصیب اس اصول کو دونوں فری قین ملحوز خاطر رکھیں تاکہ جو سننے والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں جو علم کی تلاش میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایموشنل کی وجہ سے یا سخت زبانی کی وجہ سے علم سے محروم نہ رہیں تو آپ دونوں سے درخواست ہے کہ اس اصول کو خاصل خاص ذہنشین رکھیں تاکہ یہ پروگرام کامیابی اور کامرانی کے ساتھ مکمل ہو سکے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اس پروگرام سے علمی طور پر فیض جاب ہو سکیں آمین اب حاک سر درخواست کرتا ہے مسیح برادری سے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں اور ان کے پاس پنتالیس منٹ ہیں شکریہ مجھے دو منٹ سے چاہیے میں یہ کیامرہ شفٹ کروں گا پلیز کیامرہ شفٹ کرنا جاتے ہیں ہاں میں فقد دیدار کی خاطر بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں اور اس دور منافق میں جو سچ بول رہا ہوں کہتے ہیں مجھے لوگ سمجھدار نہیں ہوں مسیح اسو کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا اسلام صدر محفل کی اجازت سے آج کی ہماری ڈیبیٹ کروسیفیکشن تسلیب المسیح سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر جو ہزاروں سال یہودی جس کو مانتے رہے ابھی بھی مان رہے ہیں ایک سیکریفیشل سسٹم قائم کیا گیا تھا کہ قاہن کے سامنے کوئی بھی گناہگار برہ لے کے جاتا تھا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور پھر اس بردے کی قربانی ہوتی تھی اس کو سیکریفیشل سسٹم کہتے تھے اس کو گناہوں کی معافی ملتی تھی اقرار اور معافی کے بعد اور سال میں قاہن سردار قاہن ایک دفعہ پوری قوم کے لیے بھی ایک قربانی دیتا تھا اس کو یوم کپور کہتے تھے لیکن اس قربانی کا یہ مسئلہ تھا کہ سال ہا سال یہ قربانیاں کرنی پڑتی تھی اور ایک گناہگار بھی جو قربانی دیتا ہے اس کو دوبارہ سے قربانی دینی پڑتی تھی ہر سال کے لیے تو یہ خدای انتظام ہے خدا کا الہی منصوبہ ہے کہ ایک پرمننٹ قربانی کا بندوبست کیا گیا ایک بے عیب برہ وہ یسمسی کی ذات ہے جو عزل سے موجود تھے لیکن ہم گناہگار انسانوں کی خاطر وہ زمین پر آئے اور سلیپ پر کفارہ دیا اور ہمارے لیے نجات کا موقع فرہم کیا مسیح کی قربانی دائمی قربانی ہے اور اب جب مسیح مسیح قربانی دے چکے ہیں سلیپ پر تو پھر بکروں اور چھتروں کی جانوروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حیکل کا پردہ جب چاک ہوا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان جو ایک دیوار تھی وہ دیوار ہٹ گئی اب انسان اور خدا کا رابطہ ہو گیا مسیح ایک بے عیب برہ کی طرح کیونکہ کوئی اور شخص مسیح کے علاوہ نہیں ملا جو بے عیب ہو اور بنین و انسان کے لیے قربانی دے سکے دو آیات بائبل سے پیش کروں گا یہ ہونا اس طباغی نے جب مسیح اسو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہا ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور یہنہ کی انجیل تیسر باپ کی سولویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ خدا کا عظلی منصوبہ تھا اس لئے اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر کم و بیش چار سو تیچ ایسی پیش گوئیاں ہیں جو مسیح کی ذات پر بلکہ واقعہ اس لئے پہ جا کے منتبک ہوتی ہیں ریویلیشن پانچوے باپ کی چھٹی آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح عظل سے زبا کیا ہوا بھر رہا تھا اس کا مطلب یہ ایک ڈیوائن پلان تھا جو عظل سے تیار کر دیا گیا یہ سایت رپن کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی کلیر پرافیسی ہے میں پورا چپٹر نہیں پڑھنے لگا لیکن آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ضرور یہ سایت رپن کو پڑھیں جو مسیح کی تسلیب کی کہانی بھی بیان کرتا ہے اور اس کی غرض و غائت بھی کہ کیوں اس میں بڑا کلیر لکھا ہے کہ اس نے ہماری مشاقتیں اٹھا لی تو اس نے ہماری خاطر یہ قربان نہیں دی کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں تو یہ کفارے کی جو غرض و غائت ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسو نے ہم گرانگار انسانوں کی خاطر اپنی جان کا کفارہ دیا زبور بائیس میں ویسے تو پوری بائبل اول ٹیسٹرمنٹ بھرا پڑا لیکن خصوصی طور پر زبور بائیس کا مطالعہ کریں تو سولہ پیشگوئیاں صرف ایک زبور کے اندر ہے جس میں ایک خاص پیشگوئی کا ضرور ذکر کروں گا کہ نیو ٹیسٹرمنٹ کی چاروانہ جیل جو ہے وہ مسیح کی سلیب کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں لیکن انہوں نے ہاتھوں کا تو ذکر کیا کہ مسیح کے ہاتھ اچھے دے گئے تھے پاؤں کا ذکر نہیں کیا زبور سولہ میں یہ بات لکھی ہے کہ مسیح یسو کے پاؤں بھی اچھے دے گئے جو بعد میں آرکیالوجی نے ثابت بھی کر دیا ایک اور بات کہ سلیب کے واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا محبت اور انصاف صرف اور صرف سلیب کے ذریعے فرام ہو سکتے ہیں دیگر اقوام محبت کا بھی ذکر کرتی ہیں انصاف کا بھی ذکر کرتی ہیں لیکن اس طرح ذکر کرتی ہیں ہر گناہگار کو مرنا چاہیے تھا تو انصاف تو پھر یہی ہے اس کو سزا مننی چاہیے تھے لیکن کفارے کی وجہ سے مسیح یسور اپنی جان دی اور یہ اس کا انصاف ہے کہ بغیر خون بھائے مافی نہیں تو مسیح نے اپنا خون بھائے میں اس کے لیے ایک رشین سٹوری بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک جب بادشاہت وہاں پہ تھی تو ایک بادشاہ اس کا انصاف بڑا مشہور تھا اس کی اس کا خاندہ نیہار گم ہو گیا ہیروں کا ہار قیمتی ہار تھا تو اس نے اعلان کیا کہ ہار کو تلاش کیا جائے اور جس کسی کے پاس بھی یہ ہار ملے اس کو سو کوڑے سر عام لگائے جائیں گے اور بادشاہ نے کہا کہ فوراں تلاش کرو بادشاہ کا حکم ہو تو انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر مدد جتنی جلدی ہو سکے انہوں نے بادشاہ کو آکے خوش قبری سنائی کہ بادشاہ سلام ہو تو مبارک ہو آپ کا ہیروں کا حال مل گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تو جشم نہ ہو ہار مل گیا تو آپ کے موں کو لٹکے ہوئے ہیں انہوں نے کہا سرکار وہ ہیروں کا جو ہار تھا وہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بکس سے ملا ہے اس لیے ہمارے موں لٹکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو بادشاہ بھی پریشان ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور ہوں بے شک میری والدہ ہے تو کل گیارہ بجے کا ٹائم فکس کرو اور اس کو سرعام کوڑے لگائے جائے تو دنیا پہلے سے زیادہ دیکھنے کے لیے آگی کہ بادشاہ اپنی والدہ کا انصاف کیسے کرتا ہے دوسروں گا تو کر دیا تھا تو جب کوڑے لگانے رگے تو ابھی آٹھ یا دس کوڑے لگے ہوں گے نوے رہتے تھے تو والدہ مالدہ کے ساتھ باندھا گیا تھا انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور خون بھی بینا شروع کر دیا تو بادشاہ نے ہاتھ کے اشارت سے کہا روک دو لوگوں کی دل کی دڑکنے تیہز ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا تو بادشاہ نے کہا اس کو کھول دا اور اس کی جگہ مجھے باندھ دیا جائے ایسا ہی انہوں نے کیا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا باقی کے نوے کوڑے میری پیٹ پر لگائے گیا اور باقی کے کوڑے واقعے بادشاہ کی پیٹ پر لگائے گئے اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھی والدہ ماجدہ کے ساتھ محبت بھی لیکن جسٹس بھی دونوں پورے کی سلیپ پر بھی یہی ہوا اور یہ جسٹس اور محبت ایک ساتھ پورے کرنا کہ ایک دوسرے کو کانٹرائڈکٹ نہ کریں یہ صرف واقعہ سلیپ سے ہو سکتے ہیں کسی اور واقعہ سے نہیں ہو سکتے مسیح دانستہ مرنا چاہتے تھے میں ایک دو واقعات آپ کو بتا چاہتا ہوں کہ وہ دانستہ مرنا چاہتے تھے اور یہی ان کی جرت اور دلیری کی بات ہے مطی بیسویں باپ کی اٹھائیسویں آیت یہ ہے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے مطی سولویں باپ کی اکیسویں آیت اس وقت سے یسوہ پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور صدار کہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور تیسے دن جی اٹھے پھر یہنہ بارویں باپ میں بھی مسیح یسو نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا تو وہ بڑا واضح کر دے کچھ لوگوں نے فقیہوں اور فریسیوں نے مسیح یسو کو دبے الفاظ میں دھمکی دینے کی کوشش کی کہ سردار حیردی صاحب کے قتل کے منصوبے باندھ رہا تو مسیح یسو کا بیان سنر انہوں نے کہا کہ جا کر اس لومڑی کے بچے کو کہہ دے کہ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور نکالنا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسے دن کمال کو پہنچو گا مگر آج اور کل اور پرسو اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یرشلم سے باہر ہلاک ہو لوکا کی انجیر تیرواں باب بتیس سے تیتیسائی متی بیسویں باب کی اٹھارویں اور انیسویں آیت میں لکھا کہ میں اپنی جان اپنی مرضی سے دیتا ہوں پھر مسیح اسو سلیبی موت کے ذریعے ان کی موت واقعہ ہوئی یہ واقعہ بھی روز روشن کی طرح ایہا ہے رومیوں نے یہ والا طریقہ جو سزا کا یہ باغیوں کے لیے متخب کیا تھا اور یہ سب سے عذیتناک طریقہ تھا کہ وہ اس کو ترسا ترسا کے مارا جائے یہ ان کا طریقہ کار تھا اور سب سے زیادہ عذیت دیتے تھے پہلی حقیقت کہ مسیح اسو مسلوب ہوئے پھر ان کو دفن کیا گیا اور دو ٹن کا پتھر اور دو ٹن کے پتھر کو جو قبر پر رکھا گیا اس پر رومی مہر بھی تھی پہلی بات ہے کہ دو ٹن کا پتھر قبر سے ہٹانا اور پھر رومی مہر کو توڑنا تو آٹ آف کوئیسٹن تھا اچھا موت کی وجہ سے دور پر بعد میں الگ بات ہے کہ مسیح اسو جب مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ امید واپس آگی بلکہ یہ امید ہزار گناہ زیادہ ہو گئی پھر تو کرسچینٹی کی ساری جو امید ہے وہ مسیح کی مسلوبیت اور اس کے جی اٹھنے پر ہے پھر اس کی قبر خالی ہے مطلب اچانک سے نہیں ہم کہہ رہے کہ قبر خالی ہے اس سیکونس کے ساتھ جو واقعات مسیح پر مقدمہ چلایا گیا اس کی گرفتاری ہوئی اور پھر اس کو سلیب دی گئی اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا لٹرلی اپیرنس ہوئی ہے پانچ سو آدمیوں کو ایک ساتھ بھی اور الگ الگ بھی مسیح اپنے شاگردوں کو یہودیوں کو نظر آتے رہے اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی اور پھر اور بات کہ ڈسائپلز وار ٹرانس فارمڈ نہ صرف ڈسائپلز ان کی زندگیاں بدل گئی تھی بلکہ وہ ٹرانس فارم ہو گئے تھے اور دوسرے لوگ بھی جو مسیح ہوئے ان کی زندگیاں بدلیں تو وہ ٹرانس فارم ہو گئے اور وہ پہلے جیسے لوگ نہیں رہے پھر وہ مسیح کی خاطر مرنے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھے یہ بہت بڑی بات تھی ڈیوڈ بوش نے کتاب لکھی ہے ٹرانس فارمڈ مشن کہ یہ انسان کی کائی پلٹ دینے والا کرسچن مشن ہے تو وہ مسیح یسو کی ان واقعات کی وجہ سے ہی ہوا پھر اگلی بات یہ ہے کہ کہ جو ابتدائی کلیسیہ تھی ان کا میسیج ہی مسیح یسو کی سلیپ اور مردوں میں سے جی اٹھنا یہی خوشخبری تھی اور جب وہ پریچ کرتے تھے تو یہ بات لازمی تھی پہلا کرنسیوں پندروے باپ کی تیسری اور چوتھی آئے جو ہے اس میں جو کنسائز گوڈ نیوز ہے یا کنسائز عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے سب سے پہلے پہلوس رسول کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے تم تک بنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گئے دفن ہوئے اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ عقیدہ فارم ہو چکا تھا یہ مسیح اسو کے رفع آسمانی کے دس دن کے اندر اندر یہ عقیدہ بن چکا تھا جسے پہلوس بیان کرتے ہیں اور پترس نے جو پہلا خطبہ دیا جس پہ تین ہزار بلکہ نو ہزار لوگ اندازن کنورٹ ہو کے کرسٹن ہوئے اس میسیج کے اندر یہ عقیدہ شامل تھا اس کا جسٹ شامل تھا پھر کہ جہاں پہ مسیح کی موت واقع ہوئی وہیں پہ مشن کا کام شروع ہوا ہے وہیں پہ تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے وہیں پہ یہ سب کچھ بتایا گیا کسی اور کونے میں جا کے بتاتے ہیں تو کوئی چیک نہیں کر سکتا تھا یہاں پر چیک کرنے والے اس کی تصدیق کرنے والے لوگ موجود تھے اگر نیکسٹ پوائنٹ ایز ارزلٹ چرچ واس بارن اینڈ گرم کہ اس کے نتیجے کے اندر چرچ پیدا ہوا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس دشمن انوائرمنٹ کے اندر جہاں پر کرسٹنز کی آواز سننے والا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا چرچ وہیں پہ پیدا ہوا وہیں پہ گروہ ہوا اور تسلسل کے ساتھ دوہزار چوبیس سال تک یہ چرچ چلا آ رہا ہے اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسیح مر گیا تفنوار تیسے دل مردوں میں سے جی اٹھا پھر سنڈے بیکیم ڈے آف ورشپ آپ یہ دیکھیں کہ جو فرسٹ برود آف کرسٹنسی وہ جو جویش بیکراؤنڈ وہ یہودی پاس مان جاتے تھے جو سیٹرڈے کو اپنا ورشپ ڈے مانتے تھے سبت کا دن مانتے تھے سبت کا دن چینج ہو کے سنڈے ورشپ ڈے ہو گیا تو یہ اسی صورت میں ممکن تھا کیونکہ مسیح سنڈے کے دن صبح جی اٹھے تو یہ سب یہودی تھے جو کرسٹن ہوئے تو وہ انہوں نے سنڈے کو ماننا شروع کر دیا آج تک سنڈے کو ہم ورشپ ڈے مناتے ہیں یہ ایک ہی صورت ہے کہ واقعہ مسیح مر گیا تھا واقعہ دفن ہوا تھا اور واقعہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا پھر مسیح کے بترین دشمن بھی مسیحی ہو گئے میں نے پہلے بھی آپ ارض کیا ہے کہ جو پہلے کرسٹن ہونے والی فسٹ بروٹ تھی پہلی کھیپ تھی لیکن میں دو نام خصوصی طور پر لینا چاہتا ہوں پولوس رسول جو مسیحیت کا بترین دشمن تھا جو قتل کے فتوے لے کے گھومتا تھا جو سنگسار بھی کروا دیتا تھا وہ مسیحی ہو گیا اور مسیح کا بڑا بھائی یکوب جو مسیح کی زمینی خدمت کے دوران کبھی ان کی کسی محفل میں کسی باتچیت میں کسی لیکچر میں نہیں تھا لیکن بعد میں کرسٹن ہو گیا ان دونوں اشخاص کی دونوں شخصیات کی تنورشن یعنی ان کا مسیحی ہونا اس کا صرف ایک ہی جواز ہو سکتا کہ مسیح واقع مر گیا تھا واقع دفن ہوا تھا اور واقع تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا ہسٹری کے طور پر بھی میں ایکسٹر ببلیکل پروف بھی آپ کو دیئے دیتا ہوں ٹیسٹس جو رومن ہسٹورین تھا سینیٹر تھا تو وہ بھی مسیحی اسو کی موت بزریہ سلیپ کو مانتا ہے اور یہ بھی کہتا لکھتا ہے کہ پونٹیس پائلٹ کے دور میں اس کو مسلوب کیا گیا اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے یہودی مورخ جوزیفس مشہور ہے اس نے بھی تسلیم کیا اور اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ مسیح اسو کو مسلوب کیا گیا اور مسلوب کرنے ان کے جی اٹھنے کے بعد چرچ قائم ہو گیا یہودی تالمود بھی مسیح اسو کی کروسیفیکشن کا ذکر کرتی یہ تین ریفرنس ایکسٹر بیبنیکل ریفرنس ہے جو اس بات تثبوت ہے کہ مسیح اسو مردوں میں سے جی اٹھیں اس واقعے میں کروسیفیکشن کا جو واقعہ وائبل نے بیان کیا اس میں اہم شخصیات جو اس وقت کی نامور شخصیات تھی ان کے نام استعمال ہوئے ہیں مطلعا ہیرودیس کا نام استعمال کیا گیا ارمتیہ کے یوسف کا نام استعمال کیا گیا جو یہودی سنہیڈرن کا مہمبر تھا پلاتوس کا نام استعمال کیا گیا رومی صوبے دار کا نام استعمال کیا جو مسیح کی مسلوبیت کے سارے اپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا یہ سارے نام استعمال کر کے جب آپ کہانی بتا رہے ہیں اور سب سے پہلے یہ کہانی یہ رشلیم میں بتائی گئی تو یہ جو لوگ تھے یہ سامنے آکے کیا سکتے تھے ان کیس اگر آپ غلط بیان نہیں کر رہے تھے آکے ٹوک سکتے تھے کہ آپ نے میرا نام استعمال کیا ایسا تو واقعہ ہی پیش نہیں آیا لیکن تاریخ گواہ ہے بائبل گواہ ہے ناجیل گواہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی اس نے آ کر چیلنج نہیں کیا کہ آپ نے واقعہ درست بیان نہیں کیا یا آپ تو تبدیل کر رہے ہیں سب جانتے تھے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے پھر ہے کہ مسیحوں کی جو امید کی مسیح کی موت اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر قائم ہوئی ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح مسیح یسو مر گئے دفن ہوئے اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھیں ہم ان کے ماننے والے بھی روز قیامت مسیح یسو کی آواز سنکائی قبروں سے نکلیں گے ہماری قیامت ہوگی ہم جی اٹھیں گے اور عبدالعباد مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے تو یہ جو تھیالوجی آف ہوپ ہے بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو تو وہ ہمارے پاس زندہ امید ہے بائبل میں ایک سو بیاسی دفعہ امید کا لفظ آیا تو اسی بات پہ ہم خوشخبری بھی لوگوں کو سناتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس خوشخبری کو سننے کے لیے تیار ہیں اور چرچ قائم و دائم ہے اور آج تک ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے قیامت پر امان جو ہے یہ تھیوری نہیں ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں یا ہو سکتا کہتے بھی ہوں کہ ہمارا قیامت پر امان ہے یہ تھیوری ہو سکتی ہے ہماری تھیوری نہیں ہے ہمارے پاس اس کے فیکٹس ہے ریل ہوپ ہے جس کی وجہ سے ہم ریزریکشن پر قیامت پر امان لاسکتے ہیں پولوس کرنٹیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر فرض کیا مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری امید بے فائدہ ہے تو لیکن مسیح فیل حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا واقعی سلیب جو ہے وہ اور ریزریکشن جو ہے یہ مت سے متاثر ہو کے نہیں لکھی گی جو بعض لوگ اس قسم کی سٹوریاں گھر دیتے ہیں مت میں جو کردار ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں فیکٹس نہیں ہوتے لیکن ہم جو جس تسلیب کا جس واقعی تسلیب کا ذکر کر رہے ہیں یہ فیکٹس پر مبنی ہے تو اس پر یقین کرنا لازم ہے پھر ایک اور بات کہ مسیح کو دفن کرنے والے لوگ دوسرے تھے اس کے گھر کے لوگ نہیں تھے اس کے بھائی نہیں تھے اس کے والدین نہیں تھے رشتہ دار نہیں تھے دوسرے لوگوں نے دفن کیا تو جب دوسرے لوگوں نے دفن کیا تو پھر مسیح یسو کا جی اٹھنا بڑا معنی رکھتا ہے پھر دوسرے لوگ تو چیک کر سکتے تھے تو سٹوری نہیں ہے یہ ریل فیکٹس ہیں ایک اور بات کہ اس واقعے میں خواتین بھی گواہ ہیں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر تو عورت کی گواہی عادی ہے اور اور شاید آدھی گواہی ہونے کی وجہ سے دوزک میں بھی ان کی تعداد بڑھے گی یہودی سرے سے نہیں عورت کی گواہی مانتے تھے لیکن اس کہانی میں اس واقعے میں ان فیکٹس کے اندر عورتیں بھی گواہ ہیں اگر یہ کہانی بنائی گئی ہوتی تو وہ کبھی بھی عورتوں کو نہ ڈالتے وہ کسی مفتی کا نام ڈالتے کسی ربی کا نام ڈالتے جی وہ گواہ ہے اور کسی موت پر نام کا ڈال دیتے کہ تاکہ لوگ یقین آسانی سے کر لیں لیکن عورتوں کے نام بیچ میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ واقعات ایسے ہی ہوئے اور جن کے توں ریکارڈ کر دیئے گئے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جی راشنالزم تو یہ تو اس قسم کی باتیں بھی تو راشنالزم سے آپ سپرسٹیشنز کو تو ختم کر سکتے لیکن فیکٹس نہیں اسٹیبلش کر سکتے تو اس میں تو فیکٹس اسٹیبلش فیکٹس ہیں ریزریکشن کے اوقع اب میں نے آپ کو بائبل سے بتایا لیکن میں تھوڑا سا غیرہ آپ آئیں گے تو اسلامی تصور بھی میں نے پڑا اور اس موضوع پر میں پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ تو ڈیبیٹ کر کر چکا ہوں لیکن جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ روب روب ہم بات کر سکیں عبداللطیف صاحب کے ساتھ میر صاحب کے ساتھ تو ویسے میری بات ہوتی رہی ہے لیکن وہ روب روب کبھی نہیں ہوئی قرآن مجید الامران پچپن آیت انی متوفیقہ ورافیقہ کا ترجمہ تو میں نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ تراجم کے اندر ڈیفرنٹ ہی تراجم کیے گئے یہ تو بڑا کلیر ہے کہ انی متوفیقہ ورافیقہ بے شک میں تجھے موت دینے والا ہوں اور پھر اوپر اٹھانے والا ہوں اگر تو آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں تو یہ تو بائبل کے حال مطابق ہے یہی ہوا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ تراجم والے بڑی بڑی کہانیاں بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور متوفیقہ کا وہ ترجمہ زیادہ ترجمہ میں نے آئی تک پڑے ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں نہیں نہیں میں تو یہ پورا پورا لینے والا ہوں اچھا پورا پورا لینے کا مطلب بھی کسی کی ڈیتھ ہی ہوتا ہے وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تینے چکے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے لیکن بہرار چلیں پھر اسلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کیا جاؤں گا سورہ مریم کی بتیسویں آیت یہ بچپن میں مسیح سنے گا تو اس میں تو تینوں باتوں کو تسلیم کیا گیا اور پھر ان تین دنوں کو مقصود کیا گیا خاص دن ہے جن کا ذکر کیا گیا کہنے والے کہتے ہیں جی وہ تو قیامت کے دن جی اٹھیں گے اچھا اگر قیامت کے دن کی بات ہے تو قیامت کے دن تو ہر نتھو کا راہ جی اٹھے گا پھر یہاں ذکر کرنے کی کیا بات تھی کہ مسیح کی موت اس کی پدائش اس کا جی اٹھنا سپیشل ڈیز ہے اس لیے ان کا ذکر کیا گیا سورہ الامران کی پینتیس آیت میں لکھا ہے کہ مریم کو ایک خاص خدمت کے لیے ماں کے پیٹ سے ہی مقصود کر لیا گیا تھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا خاص قسمت کیا خاص وہ خدمت تھی جس کے لیے مقصود کیا گیا وہ مسیح اس کی مسلوبیت اس کی منسٹری اس کے مسیح ہونے کی بات ہی ہے again that's very special thing تاریخ تبری جن نمبر ایک صفحہ four seven one ون کے اندر لکھا کہ پترس کو الٹا سلیب دی اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے میں حران ہوں کہ پترس کے الٹا سلیب دیئے جانے کو مان رہے ہیں اور مسیح کے سیدھا جس کو سلیب دیا گیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اسی طرح تاریخ تبری جن نمبر تین دو سو بانوے صفحہ وہاں لکھایا ہے کہ روایتیں ہیں کہ یسو یسو مسی تین گھنٹے مرارہ پھر اٹھایا گیا پھر ابن اکسیر کی تفسیر ہے وحب کی روایت ہے کہ یسو تین گھنٹے مرارہ اور اسی طرح ابن اکسیر محمد اسحاق کی روایت ہے کہ یسو سات گھنٹے مرارہ پھر اٹھایا گیا ایک اور بھی روایت ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے لیکن راستے میں وہ جی اٹھے تھے چلے جی ہم شکل کا نظریہ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے جو اسلامی روایات بیان کرتی ہیں وہ ہم شکل کا نظریہ کہ ویسے مہران ہوں کہ جو کتابیں ہیں جو تفسیریں ان میں نائنٹی پرسنٹ تو یہی ہے کہ مسیح مسلوب نہیں ہوا بلکہ اس کا ہم شکل مسلوب ہوا اور جو ہم شکل کی تھیوری بیان کی جاتی ہے وہ ہے کہ مسیح کی جگہ کسی اور شخص کو مسلوب کر دیا گیا اس پر مسیح کی شبیہ ڈال دی گئی اور مسیح کو زندہ اٹھا کے بچا لیا گیا تو پھر اگر مسیح کی جگہ کسی اور شخص کو مسلوب کیا گیا تھا تو کوئی ایک نام بتا دیں آپ بات ختم ہو جاتی ہے آپ نے بارہ نام بتائیں جن میں چیدہ چیدہ میں بتائے لیتا ہوں سرجیس دوسرا نام ہیرودیس سگیر تیسرا نام تیتاوس آگیر کا نام پھر شاگرد کا نام کسی نے یہودہ اسکرینی کا نام بھی بتا دیا شمان کرینی کا نام بھی بتا دیا یشنی تو اگر آپ بھارہ مختلف نام بتا رہے ہیں ایوز کر رہے ہیں آپ بات کو کلیئر نہیں کر رہے ہیں تو پھر کو تو بڑی تقویت پہنچتی ہے میں تو کہتا ہوں اسلام is religion of confusion تو اگر آپ بارہ نام بتا کے کہہ رہے ہیں مسیح کی جگہ یہ شخص یہ بارہ وہ سلیپ چڑے تھے تو آپ نے تو confusion میں اضافہ کر اچھا پھر وہ کہانیاں پڑھیں یا کہانیاں پڑھیں جن میں ہمشکل مسلوب ہیں تو اس میں اس کا جرم کوئی نہیں ہے آپ کو پتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جرم کیا تھا جس کو مسلوب کر دیا گیا مسیح یسو کی جگہ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس کی شکل مسیح کے ساتھ ملتی تھی یہ کیا بات ہوئی بھی کہ کسی کے ساتھ شکل مل جانا تو آپ اس کو ٹانگ دیں گے بھئی آپ اس کا fingerprint کر کے دیکھ لو یا کوئی طریقہ استعمال کر کے دیکھ لو کہ شکل تو مل رہی ہے کیا بندہ وہی ہے نہیں کر دیا صرف شکل کی وجہ سے اس کو مسلوب کر دیا گیا یہ کہانی سمجھ میں نہیں آتے اس لیے بائبل سے رجوع کریں بائبل آپ کو پوری کہانی بتائے گی کہ اس کو مسلوب کیوں گیا اچھا پھر جی مسیح کو بچا لیا گیا یہ کہانی بھی بیان تفسیروں میں کی گئی کہ مسیح کو روشندان کے ذریعے نکال کے اسمان پر لے گئے اور دوسرے شخص پر اس کی شبیعی ڈال دی گئی میں اتنی بات ماننے کے لیے تو تیار ہوں کہ خدا کسی شخص لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کی جگہ دوسرا کو بے گناہ شخص زبردستی آپ مسلوب کیوں کر رہے ہیں بھئی آپ نے بچا لیا بس کافی ہے ان کا سلیپ کا نظریہ دھرے کا دھرہ رہا گیا نہیں آپ کہتے ہیں کہ دوسرے بندے کو اس کی جگہ مسلوب کیا گیا یہ میں ایک مثال دیتا ہوں ایک ٹرک کارا اس کی بریکیں فیل ہو گی ہیں وہ ہائی سپیڈ میں آ رہا اور وہ ہارن دے رہا کہ بچو آپ سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچا روڈ کے درمیان میں کھیل رہا ٹرک ہارن پہ ہارن دے رہا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس ٹرک کی تو لگتا بریکیں فیل ہو گئی ہیں تو یہ تو بچے کو کچل دے گا آپ کو رحم آ گیا کہ اس بچے کو بچانا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے آپ نے جمپ لگایا تو اس بچے کو اٹھا لیا اور آپ روڈ کے دوسرے کنارے نکل گئے معاملہ ختم ٹرک کو جانے دے لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں بچا تو بچا لیا لیکن ٹرک کا پھیرا کھا لی جا رہا آپ نے ایک دوسرے راہ گیر کو دھکا دے کہ ٹرک کے آگے دے دیا کہ نہیں بندہ مارنا ضروری ہے یہ جو واقعہ مسلمان بتاتے ہیں یہ بالکل وہی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا واقعہ سلیپ سے انکار نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی خاطر دوسرا شخص مسلوب ہوا تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسیح مسلوب ہوا لیکن وہ اپنے جرائم کی وجہ سے نہیں ہوا اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں وہ دوسرے شخص کے جرم کی وجہ سے سلیپ دیا گیا تو آپ کان الٹا پکڑنے کی وجہ سیدھا پکڑنے آچھا پھر آج کل جو انکار کرتے ہیں واقعہ سلیپ سے انکار ہو نہیں سکتا آپ اصل میں مادرن دنیا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ نے اب شروع کر دیا اب وہ کہتے ہیں اور ترہ ترہ کی تفسیریں کرتے ہیں پھر مجھے آپ کو تشریح کر کے بتانی پڑے گی کہ الامران کی چون آیت میں جو لکھا کہ اللہ تم نے بھی چال چلی اللہ تعالی نے بھی چال چلی آپ نے بھی مکر کی اللہ تعالی خیر الماکرین ہے آپ کو اس کی تشریح کرنی پڑے گی کہ کیا ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے دو اور بھی حوالے ہیں سورہ الامران کی باون آیت میں کہ اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا سب اس کی تفسیر یہی کر رہے ہیں ہم شکل کا نظریہ کہ مسیح گرفتاری ہونے والی تو اس نے کہا اللہ کی راہ میں میری مدد کرو اور اگر آپ میری مدد کرو تفسیر بڑی پیاری دیکھیں تفسیر مزے کی ہے کہ آپ میری مدد کریں گے میری گرفتاری ہونے والی یا میری جگہ میری شبیح لے لو تو میں بعد میں آپ کو جنت دے دوں اگر آپ جنت دینے پہ قدرت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو سلیپ سے کیوں ڈر لگ رہا ہے پھر آپ بچا لیں اپنے آپ اچھا پھر سورہ صف کی چودمی آیت اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا دونوں جگہ اس کی تشریحات یہی ہیں اسلامی لٹیچر کے اندر تفسیروں کے اندر تاریخ کے اندر کہ یہ ہم شکل کا نظریہ بیان کیا گیا تو قرآن میں یہ تین حوالے میں نے دیئے ہیں ان سے جان چڑھانا آپ کے لئے مشکل ہے انلس کہ آپ ہم شکل کا نظریہ بیان کریں بہرحال آپ نے تو ایک اوری فرق کہانی گھڑی ہوئی ہے وہ بھی آج سن لیں گے اچھا پھر جو آپ نے کہانی کی ہے جو میں نے سنا ہے مختلف اس کو لوگوں کو سوون تھیوری پیش کی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا یہ بے ہوش انوالی تھیوری بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی نہیں ہے یہ اٹھاروی اور انیس وی صدی میں کسی نے پیش کی تھی اور فریڈرک اور آسکر وائلڈ نے بھی اس پہ تب آزمائی کی وہ بھی اسی تھیوری کو مانتے تھے تو یہ کوئی نئی تھیوری یہ بھی نہیں ہے اسلام ایک اور چیز بیان کرتا ہے ہمارے آپ کو سلیب کے واقعے پہ بڑے اتراز بڑے اتراز ہیں لیکن مسلم کی ایک حدیث ہے جل نمبر ایک حدیث نمبر سیون پہ بنی ہے تو آپ کو فدیہ اور کفارہ منظور ہے اور اس میں پکڑ کے آپ ڈالیں گے بھی کرسچن اور یہودی کو دو جک میں ڈالیں گے مسلمان بھی سلیب کا نشان جب ضرورت پڑے تو استعمال کرتے رہے ہیں خلیفہ عبد المالک کا جناب یہ سکہ جاری کیا جس پہ حضرت محمد کی تصویر اور حضرت کے اوپر سلیب دی تو بعد میں جیسے جیسے وقت گزرا آپ نے بڑی کہانیاں گھڑ لی لیکن شروع کے لوگ مانتے رہے ہیں اس کو کتنا ٹائم ہو گئے تین تیس منٹ تو یہ میں بتا رہا تھا سلیب کہ مسیح یسو سلیب پر چڑھے ہم گرانگار انسانوں کی خاطر سلیب کا نظریہ میں نے آپ کو بتایا کہ محبت اور انصاف صرف سلیب پر پورے ہو سکتے ہیں آپ مجھے پتا کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا محبت کا خدا ہے آپ بھی کہہ دیتے ہیں حالانکہ محبت کا کوئی ثبوت نہیں ملا قرآن مجید سے اور انصاف کا بھی آپ کہتے ہیں لیکن آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اللہ اگر جو چاہے کر سکتا ہے یہ والی کہانی ہمیں نہیں سمجھ جاتی ہم تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کائنات کو چلا رہا ہے کائنات کا خدا ہے تو اس کے مقصوص قوانین ہونے چاہیے وہ قوانین کا خود بھی باندھ ہو چاہیے پھر ہی وہ خدا ہے یہ دراصل یہ ہے نا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ بات بادشاہوں کا سٹائل ہے بادشاہ ایسا کرتے تھے کہ بادشاہ چونکہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہے جو اس نے کہہ دیا جو کر دیا وہی قانون ہے تو بادشاہ تو ایسے کہ اس کے پاس کوئی کیس آیا کہ جی یہ شخص ہے اس نے سو قتل کی ہے یہ تو بڑا بہادر آدمی ہے اس کو زمین بھی انعام دی جائے اور اس کو انعام کے طور پر اس کو نوکری پہ بھی لگا دیا جائے اور شاہی مہمان رکھا جائے جو احراض سے بھی نواز آجائے چلیں فیصلہ ہوگا جی دوسرا کیس دوسرا کیس ہے اس نے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اس نے کسی کسان کا خربوزہ توڑ لی تھا اچھا چوری خربوزے کی چوری اس کے دونوں آتھ کار دو تاکہ اندہ چوری نہ کرے تو یہ جو تو یہ بات ہماری سمجھ سے نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ خدا انصاف کا خدا ہے خدا ایسی چیز ہے کہ اس پہ خدا نے مسیح کو کفارے کے طور پر اور سلیپ کا واقعہ ایسا ہے کہ اس سے خدا کی محبت پوری ہوئی ہے خدا کا انصاف بھی پورا ہوا ہے خدا نے اپنے میں نے جواب کو بادشاہ کی مثال دی تھی ایک اور مثال مجھے یاد آگی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ڈراب ریج ہے اس پہ جو شخص ڈیوٹی تھی سال کا بچہ تھا ساتھ لے آیا تو ہیری کھیل رہا تھا اتنی دیر میں ٹرین نے ہارن دی ڈراب میں سے کوئی شپ گزرتا تو یہ ڈراب ریج اوپر چلا جاتا ہے اور شپ گزر جاتا ہے تو اس سے ٹرین گزر سکتی ہے لیکن اگر پول ڈراب ریج اوپر ہے تو ٹرین نہیں گزر سکتی ہے ٹرین گزر گیا اب ٹرین کے لیے اس کو نیچے کرنا لازمی ہے اچانک بیٹا کچلا جائے گا ایک سیکنڈ کے لیے اس نے دوسری طرف اگر میں مشین چلاتا ہوں ریج نیچے آئے گا لوگ آسانی سے گزر جائیں گے لیکن میرا بیٹا کچلا جائے گا دوسری طرف اگر میں بیٹے کو بچاتا ہوں تو ریج اوپری رائے گا ٹرین سمندر میں دریاء میں گر جائے مسافر سارے مارے جائیں ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں مشین چلا دیتا ہوں اور لوگوں کی جان بچا دیتا ہوں لیکن اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہوں اس نے مشین چلا دی اور ٹک 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 گیروں کی آئی ہیری کچلا گیا اس کو پتا تھا کہ پھر جب ٹرین گئی ہے محفوظ گزر گئی تو ٹرین تو ٹھیک تھا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کو سیف کرنے کے لیے ان کی جان بچانے کے لیے اس شخص نے اپنے بیٹے کے الفاظ میں یا ہیون میں جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے امال سے نہیں بچ سکتے تھے لیکن مسیح اس شریعت کو پورا کیا گناہ مزدوری موت کے مصدا کا اپنی جان دی اور اپنی خوشی سے دی اپنی مرضی سے دی اور اب ہم اس پر صرف امان لاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کر کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں خدا کے حضور اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے یہ ہے واقعہ سلیپ ہے سلیپ پر مسیح کی موت اور کفارہ یہ صرف میرے لئے نہیں ہے میرے لئے تو ہے میں بہت خوش ہوں یہ تمام مسیحیوں کے لئے بھی ہے یہ یہ مسلمانوں کے لئے بھی ہے یہ دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے لئے کفارہ یہ موجود ہے شرط یہ ہے کہ وہ مسیح یسو پر ایمان لائے اور وہ جو بات پولوس نے کہی تھی کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک منچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدس کی مطابق تیسے دن مردوں میں سہجی اٹھا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یا وہ اپنی ہٹ دھرمی کی ویعی سے سمجھ نہ نہیں چاہتے یا وہ ہم کو تنقید کا نشانہ بناتے اس کے لیے بائبل کی ایک آیت پیش کروں گا کہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے کوفی مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت شکریہ شکریہ کتنے منٹ ہوئے تھے چالس اچھا جی اب اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف پہلے توجہ تذیر ہے کہ یہاں ناظرین مجود ہیں وہ کوشش کریں کہ حت المکتور آپس میں گفتگو نہ کریں اور اگر کوئی اگر کوئی اور امرجنسی ہو بھی تو برائی مہربانی کمرے سے باہر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اگر کوئی پیغام دینا بھی ہے تو آپس میں گفتگو جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے اس میں تو خاک سار مداخلت نہیں کرے گا اور میر لطیف صاحبی جماعت احمدیہ کی طرف سے جو اپنی تحقیق پتور محاقق وہ پیش کرنا چاہتے ہیں پیش کریں گے البتہ اسلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی ناط میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسیح برادری کی طرف سے یہاں بعض اسلامی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر مثال میر صاحب کر رہے ہیں میں ایک بات یہ میر صاحب کر رہی ہاں لیکن یہ علمی درستگی ہے جس خاص خاص علمی درستگی بھی ڈیبیٹ اس لیے کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اس کا تعلق سلیپ کے ساتھ نہیں تھا یہ بھی وہ ہی میری گزارش بھی سن لے میں بطور ٹھیک ہے اگر یہ چیز ہے لیکن بطور صدر مجلس میں اس چیز کی صرف سے اشارہ کر رہا ہوں اور امید ہے جو امیر لطیف صاحب ہیں وہ اس پر روشنی ڈال دیں جی امیر صاحب جی اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ اعوذ باللہ من السیطان ورجیم بسم اللہ ورحمان ورحیم محترم شفیق کنور صاحب میرے پرانے واقف ہیں مجھے توقع تھی کہ یہ ان کو علم ہے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ڈیبیٹ ہونی ہے کہ کم از کم جماعت احمدیہ کے حقائض کا متعلیہ کر کے آئیں گے لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ آپ کی گفتگو سنکے مجھے پسا چلا ہے کہ آپ کو جماعت سہم دیکھ ہے حقائض کا علم نہیں تو بہرحال میں ارز کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بیان کیا ہے کہ شبہ کسی پر ڈال دی گئی اور ان کی بجائے کوئی اور قسل ہوا یہ ہمارے حقائض نہیں ہیں نہ قرآن میں لکھے ہو ہیں پہلے ایک گزارش کی تھی صدر صاحب نے کہ دونوں اطلاف سے میری گزارش ہے کہ آپ جو بھی جلائل پیش کریں دونوں طرف کی جو مصدقہ کتابیں ہیں ان میں سے کریں یعنی اگر کوئی اسلام کے مطلق اطلاف کرنا ہے تو قرآن میں سے ہونا چاہیے اگر کوئی بائبل پہ کوئی اطلاف ہونا ہے تو بائبل میں سے ہونا چاہیے آپ نے مجھے انتہائی افسوس سے میں ماذا خواہ ہوں یہ اذکار رہا ہوں کہ آپ نے کہانیاں کس سے سنائے ہیں ہمارے تو یہ اقائد ہی نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہی سلیب پر چڑھایا گیا سلیب پر مرنا مہد سلیب سلیب پر چلھانا اس کا مہنہ ہوتا ہی نہیں قرآن کریم میں دو جگہ یہ ضفظ استعمال ہوا ہے سورہ عمائدہ میں آیت نمبر چوتیس ہے غالباً اس میں استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ فیرون کے سلسلہ میں استعمال ہوا ہے کہ اس نے کہا میں تمہیں سلیب دے دینا ہے تو اب قتل اور سلیب دینا تب ہی ایک صدا بن سکتے ہیں جبکہ سلیب پر انسان مرے ورنہ صرف چڑھا کے اتار لینا اس کو صلاح با کہتا ہی نہیں میرے پاس حوالے وجود ہیں انشاءاللہ تمام حوالے آپ کو میں دکھاؤں گا تو اس لیے میں معذر کیا ہے اور جہاں وہ ارزا طرح فرمایا ہے وعدہ کیا ہے یہ مراد ہے کہ یہ لانتی موت مار نا چاہتے ہیں لیکن میرا تیرے سے وعدہ ہے کہ میں تجھے طبعی وفاد تجھے ہوئے گی دشمنوں کے ہاتھوں تُو ہلاک نہیں ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن سے مراد اس دنیا کی زندگی نہیں ہے جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ اٹھایا جائے گا اس دنیا کی زندگی نہیں ہے اس دنیا میں پولوس کے مطابق جو زندگی ہے وہ روحانی جسم دیا جاتا ہے تو ان کے جسم پر تو زخم تھے وہ دکھا رہے تھے میری پسلیاں دیکھو کھانا کھاتے تھے مچھری کھائی انہوں نے تو جلالی جسم کو کیا خط باب پندرہ پورا اسی مضمون سے برہا ہوا ہے پہلا خط باب پندرہ وہاں دیکھ لیں اس نے کہا ہے کہ ایک بیج بوئے جاتا ہے وہ مرتا ہے اور اس کے بعد ایک پودا اکتا ہے وہ بیج سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح انسان بھی زندہ ہوتے ہیں ان کو وہ جسم دکھائے تو جلالی جسم نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صلی پر فوت ہی نہیں ہو ہے اب میں انشاء اللہ پہلے اپنے دلائل پیش کرتا ہوں پھر آپ نے جو دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اسلام میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی قرآن میں کون سی آیتہ جس میں لکھا ہے اسلام کی گواہی عادی ہوتی ہے اس میں صرف ایک مخصوص جو سرکر ہے اس میں کہا ہے اگر لینز ان کا معاملہ ہو تو وہاں اگر ایک سیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں ایک ہی عورت کی دوائی نہیں قبول ہوگی یقینا ہوگی اور اسلام میں ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ پولوس نے خود جو عورت کی گواہی ہے وہ قبول نہیں کی کرنٹھیون پہلا باپ پندرہ باپ آیت نمبر پانچ سے لے کر چھے تک اس نے بیان کیا ہے کہ یسوع مرنے کے بعد کس کس پر ظاہر ہوا اس نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے پولوس صاحب نے رس پر ظاہر ہو حالان کہ پہلے بائبل کے مطابق انجیل کے مطابق پہلے مریم مگزلین پر ظاہر ہوا ہے مریم مگزلین کو نام ہی نہیں وہاں آپ اس نام ہمیں دیتے ہیں اور خود پولوس نے اس کی گواہی قبول نہیں کی مریم مگزلین اگر کی ہوتی تو انجیلیں کہہ رہی ہیں کہ مریم مگزلین پہ پہلے وہ ظاہر ہوا ہے ایک نہیں ایک انجیل نہیں مرکز کی انجیل پڑھ کے دیکھ لیں سولوہ باپ اور اس کی آیت نمبر ساتھ پڑھ کے دیکھ رہے وہاں کیا دکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے مریم مگزلین پر ظاہر ہوا اور باقی بھی سب یہی گوائیاں دے رہے کیونکہ قبر پر گئی سب سے پہلے مریم مگزلین ہی تو اس کی گوائی تو قبول ہی نہیں ہوئی دوسری بات جو اس نے یہ لکھی ہے کہ یکوب پر ظاہر ہوا مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوئے کہ یکوب پر ظاہر ہوا یہ غلط بیانی ہے اس کا کوئی سیرے سے وجود ہی نہیں ہے بائبل سے ایک حوالہ دے دے میں اب ہی اپنی ریبیٹ ختم کر کے آپ کی بات مان لوں گا اور ریبیٹ ختم کر دوں گا کہ میں زندہ بعد شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے زبر ظاہر دکھائیں کہاں لکھا گلت ہے تو جس نے اتنی باتیں گلت لکھی ہیں خلاف بیان لکھی ہیں آپ اس کی بات مان رہے ہیں اور قرآن جو برابر کیا کوک دیتا ہے عورت اور بردوں کو ان کو اطراز کر نہیں کہ یاد قبول کرتے ہیں حالان کہ جو تعلیم قرآن اسلام نے دی ہے آہ حضرت عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے اس سے بڑھ کر بتائیں مجھے کس مظم نے تعلیم دی ہے بائبل میں تو عورت کا جائز میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے دکھائیں اگر ایک بھی حوالہ دے دیں کہ بائیوں کے ساتھ جائز ملتی ہے میں ابھی آپ کی بات تسلیم کر لوں گا حصہ نہیں ہے قرآن کریم نے بقیدہ ہر ایسی سے عورت کو حصہ دیا ہے اچھا جی پھر آپ نے فرما میں پہلے دلائل پیش کر لوں جو کہ ہمارے اس حصہ میں ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ سلیپ دیئے گئے لیکن سلیپ پر فوض نہیں ہوئے ہم ان سٹوریوں کو نہیں مانتے اور اس میں آپ نے ایک بھی حوالہ قرآن کا نہیں دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے سب تفسیروں کے حوالے دیئے ہیں حالان کہ پہلے صدر صاحب نے یہ بنایا کہ ایک اصول جو ہے اس پہ سب کو قائم رہنا چاہیے میں پوچھتا ہوں وہ مفسر وہ موجود تھے اس وقت انہوں نے کہا اس پہ شکر ڈال دی کون سا مفسر وہ یا اس کو خدا نے بتایا سا میں ممنون ہوں آپ سے آپ نے ہمارا نظریہ جو ہے اس کی تعیید کی ہے اور جو غیر احمدی ہمارے بھائی ہیں ان کے نظریہ کی کا عقیدہ ہے وہی عقل اور فراسط کے مطابق ہے بہرحال ہمارا یہ نکتہ نظر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآسلام جو ہیں وہ خدا کے سچے نبی تھے راست باز تھے اس لیے وہ دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتے کیونکہ استثناء باب تیرہ آیت پچ پانچ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تمہیں غیر معبودوں کی پرستش کی دعوت دے ایسے معبودوں کی جس کو تم نہیں جانتے تو تم اس کو قتل کر دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآسلام پر یہی الزام انہوں نے لگایا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یوہنہ باب انہی آت سات یہی وجہ سی قسل کرنے کی کہ یہ اپنی پرستش کی دعوت دیتا ہے تو اس لیے یہ قسل کے لائق ہے کو سیاسی رنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بادشار کا دعوت کرتا ہے لیکن یوہنہ باب انہی آت سات میں یہ الزام بھی موجود ہے تو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ یہودیوں کے ہاتھوں قسل ہو گئے اور لانتی موت مرے جیسا کہ اس تصناہ باب ایکیس آت 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 سے چھٹکارا دیا اور آگے حوالہ دیا ہے اسی اس تصناہ باب اکیس آت 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 تو پھر ماننا پڑے گا نوز بلہ من ذالے کا وہ لانتی موت مرے ہیں اور لانتی تو شیطان کو قرار دیا ہے اس میں بائبل میں تو نوز بلہ کیا یہ ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے خدا کا سچا نبی ہو اور وہ شیطان کے مشابہ ہو گیا ہو ہر کذ مومن نہیں اس لیے خدا نے ان کو بچا یا ہے اس لانتی موت سے تا کہ یہ اطراز جو ہے سچے نبی پر نہ آگے آگے میں ادھ کرتا ہوں کہ مسیح حضرات کا یقیدہ ہے کہ سلیوی موت اس لیے بھی ضروری ہے تا کہ ہمارے گناہ موت نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے گناہ کی معافی کے لیے وہ سلیوی موت ہوئی ہے مگر بائبل سے بزار جالتا ہے انجیلوں سے ان کو اپنی زندگی میں گناہ بخشنے کی طاقت ان میں تھی لکھا ہے ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے تو جب انہیں پہلے ہی اختیار آزل تھا تو یہ سلیوی موت کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ نے فرمایا کہ گناہ اس کے خون بہائے بغیر جو ہے یہ معافی نہیں ہے یہ عبرانیوں کے خاتم میں لکھا ہوا ہے لیکن جب انہوں نے یہ کہا تھا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار اور ایک شخص کے گناہ معاف بھی کی ہے اس میں لکھا ہو ہے کون سا گناہ بہایا گیا تھا بتائیں مجھے ضرور نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کون سا خون بہایا گیا تھا تو اس لیے بھی ایسی قربانی کی کوئی ضرور نہیں تھی کیونکہ گناہ معاف کرنے سے نا تو گناہ تو ان کو طاقت آصل تھی ان کو گناہ معاف کرنے کی پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے بائبل میں کہ خدا رحم جاتا ہے لکھے جو آپ نے بتایا ہے اپنا سلسلہ بھر رضیبہ کرنے کا تو اس لیے ان کو کفارہ ہوا وہ رسلی پر نہ مرتے تو ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے اور اگر وہ سلی پر نہ مرے ہوتے تو پولوس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمارا حقیدہ پھر باطل ہے یقینا ہمارے نظیق وہ سلی پر فوت نہیں ہوئے کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں رحم چاہتا ہوں نہ کہ قربانی ہوسی کی کتاب باب نمبر چھے آیت نمبر چھے اور مقاشوہ کی کتاب جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے آپ نے حوالہ میں بڑی معذر سے آپ سے گزاج کرتا ہوں کہ آپ نے آدھا حوالہ دیا ہے آدھا کی بلکل ہی اس میں تحریف کر دیا وہاں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زبا کیا ہوا برا دیکھا وہاں زبا کیا ہوا برے کے لفاظ نہیں بشک نکال کے دیکھ لیں ابھی گویا زبا کیا ہوا باپ مقاشوہ باپ پانچ آیت نمبر پانچ پانچ شے آپ نے اسی کا حوالہ دیا وہاں لکھا گویا زبا کیا ہوا یعنی وہ زبا ہوئے کہ مشابہ ہو گئے تھے مرے نہیں تھے یہی ہمارا کی دائے کہ وہ شلیف پر فوت نہیں ہوئے اور آپ کی بائبل اس کی تحضیق کر رہی ہے کہ وہ گویا عربی میں بھی ساری بائبل میں لے کے آیا ہوں جس مرضی بائبل میں سے دیکھ لی پھر مسیح سے جب نشان مانگا گیا کہ تم ہمیں نشان دکھا تو انہوں نے کہا حرام یہ جناہ جو لوگ ہیں وہ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں لیکن ان کو ایک ہی نشان دیا جائے جائے اسی طرح ابن آدم جو ہے وہ زمین کے پیٹ میں رہے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ تراجم میں تحریف کر دی گئی ہے وہاں تین دن راج کر دیا گیا ہے حالان انگریزی تراجم میں آج بھی جو مرضی بائبل اٹھا کے دیکھنے سی ڈی ڈی نائٹ ہے نا کہ تھری ڈی ڈی نائٹ تو ایک تو ارزو تراجم بدل دیئے گیا ہے کیونکہ یہاں یورپ میں اتراز نہیں ہوا اس پہ تو وہاں نہیں بدلنے کی ضرور ایسیا میں اتراز ہوا ہے کہ یہ کوئی پوری نہیں ہوئی وہ تین دن راست رہے نہیں تو چلو ترجمہ سب زندہ ہی بچھری کے پیٹ میں گئے تھے تو مشابت ہوتی تب ہی ہے جب مچھی بھی زندہ ہی مٹی کے پیٹ میں جائیں اور زندہ ہی نکلیں وہ فات پا کر گئے ہیں سلیپر مرنے کے بعد گئے ہیں تو یہ پیش پوری ہی 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 جوٹا ثابت ہو جاتا پیش پوری مجھے بتائیں کیسے ہوئی یہ دعائیں مانگنا ہوں انہوں نے آپ نے مرزی سے وہ سلیپر چڑے ہیں حالان کہ وہ مطی کا باپ چھبیس اور لوکا کا باپ بائیس پر گواہ ہے کہ ان کے جو آنسو ہیں وہ خون ان میں سے نکلتا تھا اور دیتا تھا اب فرشتہ کیا تسلی دیتا تھا کہ یہ دعائیں کر رہے ہے تیری قبول نہیں تسلی اس کو نہیں کہتے تسلی یہ ہوتی ہے کہ فکر نہ کر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے جیسے دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو آپ سے بچایا حضرت یوسف بچایا باقی انبیاء کو مختلف جگہوں پہ بچایا اسی طرح تجھے بچائے گا اور پہلے سے پیش گوئیاں موجود تھیں جیسے ضبور بائی آپ نے ضبور کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں پیش گوئی ہے اس میں موطرم باب 21 پڑھ کے دیکھ لیں باب 22 آیت نمبر 21 بلکہ تُو نے سانڈوں کے سینگوں سے مجھے بچایا تو جب بچایا ہے تو مرنے کا سوال ہی پہلا نہیں ہوتا اردو تراجم چک کر دیکھ لیں وہاں لکھا ہو ہے تُو نے سانڈوں کے سینگوں سے مجھے بچا یا ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے تیر نہیں چھوکے گئے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاؤں نہیں چھے دے گئے ہم تو کہتے ہیں سب کو چھوا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ان کو بچا یا اور پھر ضبور ہنڈرڈ ایٹین میں لکھا ہے ایک سو اٹھارہ میں کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خدا ون کے کاموں کا بیان کروں گا آگے دیکھ نی ایک جماعت احمد 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 خدا ون نے مجھے سخت تنبیت کی لیکن موت کے حوالے نہیں کیا صاف لکھا ہوا ہے پڑھ کے دیکھ لیں ضبور ایک سو اٹھارہ آئیت سارہ اٹھارہ تو موسلم یہاں تو لکھا ہے کہ اس نے تنبی کی لیکن موت کی قیفیت تاری ہوئی ان پہ لیکن موت کے حوالے نہیں کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری ضبور مسیح کی پیش کوئیوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے اس ہی طرح عبریانیوں کے خاتمے لکھا ہے اس نے بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار پکار کر اس ہی سے ہی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سباب سے سنی گئی جب سنی گئی اور دعا بھی کیا کی تھی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا سے ڈرتے ہیں خدا ان کی دعائیں قبول کرتا ہے پڑھ کے دیکھ لیں آخری حصہ بضبور نمبر ایک سو پنتالیس خدا ترسی کے سباب سے اس کا ہی ترزیمہ ہے بلکہ بعض من ترزیموں میں ہے تقویٰ کے سباب سے اس کی سنی گئی جو اگزیک ترجمہ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں لوقہ کے مطابق یسوع مسیح کے آخری الفاظ سے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں لوقہ باپ تئیس آیت پنتالیس گو باقی جو انجیلے ہیں ان میں آخری الفاظ ہیں ایلی ایلی لما شباکتا نی تو یہاں ہے آخری الفاظ پہلی بات یہ خود ہی کنٹرادکشن ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں اس کو ہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ایلی ایلی لما شباکتا نی عبرانی الفاظ ہیں اس میں جو شباکتا نی ہے یہ عبرانی نہیں ہے شباکتا نی میرے لفظ نہیں ہے حالانکہ ایلی ایلی عبرانی ذہن کا لفظ ہے لما عبرانی ذہن کا شباکتا نی عرامی ذہن کا لفظ ہے عبرانی ذہن کا لفظ ہے عزبتا نی آج بھی میرے پاس موجود ہے فوٹو کا پی جو ہے آرثو ڈیوش بائبل اس میں جو سیمیٹر کا آیا ہوا ہوں اس میں یہ ہے عزبتانی اے زیڈ اے وی کیونکہ وی بی کا بھی آواز دیتی ہے اور عزبتانی اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں مرکز کہتی ہے الوہی الوہی لما شباکتانی اب اس میں الوہی الوہی جو ہے یہ عرامی لفظ ہے لما جو ہے یہ عبرانی لفظ ہے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ اس میں جو اس کی اصل کیا ہے جو عبرانی ہے لیکن بہرحال یہ عبرانی اس میں تو یہ ماننا پڑے گا نوزو بلا منزالے کا کہ حضرت عزبتانی صلی اللہ صلی اللہ نہ عرامی آتی تھی کیونکہ دونوں طرف غلطی ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تحقیق کر دیکھ لیں جی اتراز یہ ہے کہ غلط جبان تو ایک نبی نہیں بول سکتا یہ اتراز ہے اچھا آگے ہے اس کے آگے الفاظ جو ہیں میں اپنی روح تیرے ہاتھ سومتا ہوں یہ الفاظ اکتیس ضبور آیت نمبر پانچ کے ہیں اور اس کا اگلا عیسیٰ چھوڑ دیا گیا ہے وہاں دیکھا ہے اے خداون سجدائی کے خدا تو نے میرا فدیہ دیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ ہمارا فدیہ دیا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں پیشگوئی کے مطابق کہ خدا نے میرا فدیہ دیا اور فدیہ کا قانون جو ہے وہ لکھا ہوا ہے امثال باب اکیس آئیت سارہ میں شریر صادق کا فدیہ ہوگا یہ نہیں کہ راست باز کو دیا جائے گا شریر مریں گے راست باز کو اللہ تعالیٰ بچائے گا اور یسائیٰ کی جو کتاب ہے یسائیٰ کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایک شکر میں اجازتہ میں کھانے دیکھ بہو رہا ہے اور یہ رومان کتاب کی جو بائیبل ہے دو وی رائم ورشن اس میں بھی ہے سپٹو گنٹ جو ہے جس کو ہفتاوی ترجمہ کہتے ہیں اس میں بھی ہے میں پڑ دیتا ہوں جو عبرانی ٹیکس ہے وہ یہ ہے his grave was appointed with wicked men but he was with a rich man in his death because he did no violence and there was no desire in his mouth اب ہم سپٹو گنٹ کا ترجمہ پڑتے ہیں گreek ترجمہ سے اس سلات سلام سے بھی کئی سال پہلے ہوا ہے اس میں لکھا ہے and I will gave the wicked men place of his grave یعنی حضرت عیسیٰ کی بجائے اس کے دشمن مریں گے اس کے مخالف مریں گے گناہ گار مریں گے آگے آگے لکھے and the rich man in place of his death اس کی بجائے گناہ گار بن گے وہی اصول جو بائبل میں بیان ہوا ہے کہ شریر راست بات کا فریہ ہوتا ہے نہ کہ راست بات شریروں کا راست بات شریروں کے بدلے خدا اللہ نہیں مارتا خدا اللہ شریروں کو مارا جاتا ہے exactly اسی طرح ہوا سنتی سال بعد وہ مارے نہیں ان کو عید سے عید بجائی ٹھیٹ اس نے یہ ہے عیسائیہ تیسٹی فائز آف کریس یہ آپ ارے ٹیکسٹ اس نے دیئے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ٹیکس کہا لکھا ہے کہا کیا لکھا ہے ترجوب میں یسوع نہیں مرے گا بلکہ اس کے مخالفین مریں گے شریر لوگ مریں ہم آگے چلتے ہیں جی جی جو لانتی موت کی بات یقیناً لانسی ہے اور بائبل کہہ رہی ہے کہ جو ان کو لانسی کہتا ہے اور ہمارا بھی یہی یقیدہ ہے وہ خدا کی روح سے نہیں بولتا نکال کے دیکھ لیں باب پندرہ کرنسیون پہلا خط باب بارہ آیت نمبر دو سے لے کر چار تک ہاں جی پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کے ذائع سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملہون ہے نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خدا ملہون ہے تو اگر وہ ملہون نہیں تو ثابت ہو گیا کہ وہ سلی پر فوج نہیں ہوئے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا ماننا ہے آپ نے دونوں پولوس کی باتیں آگے چلتے ہیں اب یہ کیوں the earliest gospel آپ یقیناً اس کے بارے میں یہ وہ کتاب ہے جو علماء نے نئی تحقیل اناجیر ہیں ان کے لکھنے والے جو ہیں ان کے سامنے یقیناً ایک لکھی ہوئی تحریر تھی کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ لفظ بلفظ ملتے ہیں لکھی ہوئی بات ہو لفظ بلفظ گریک زبان میں وہ بھی یہ بھی تو انہوں نے جب معادنہ کیا تو پھر انہوں نے یہ تحقیل کی کہ کون کون سی وہ باتیں تھیں جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہیں اس میں وہ مہترم لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک لکھتے ہیں کہ کیونکہ کیونکہ ایک لکھتے ہیں جو کہ چانچہ کیونکہ ایک لکھتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں jesus had to narrate his death تو یہ سے کہہ رہا ہے کہ جو پہلی تحریریں تھی ان میں ذکر ہی نہیں تھا ان کے مرنے کا کہیں اسی طرح وہ لکھتے ہیں perhaps the most striking difference between q and the synoptic gospel is its lack of explicit explicit of jesus's death and resurrection وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے حیران کن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو ارازموس ہے یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ اس نے ساتھ جو old manuscript ہیں ان کو ان میں سے لے کے ایک text بنایا تھا جس سے پرانی جو جتنے بھی بائبلیں ہیں پندہ سو 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 سے پہلے کی سب اسی سے ترجمہ ہوئے ہیں اور وہ ان میں سے کوئی بھی چودویں صدی سے پہلے کا نہیں تھا اور سب میں جتنے بھی ترجمے ہیں دو تو میرے پاس جنیو بائبل میرے پاس موجود ہے king jam version میرے پاس موجود ہے وہاں باب نمبر پانچ عمال کا آیت نمبر تیس لکھا ہے whom he slew and hanged on the tree کہ جس کو تم نے پہلے قتل کیا اور پھر سلیپ پر چڑھایا یہی حوالہ عمال کی گتاب باب نمبر دس آیت نمبر انتالیس میں بھی ملتا ہے پڑھ کے دیکھنے میں دونوں بائبلیں ساتھ لے کے آیا ہوں جنیو بائبل یہ اس سے بھی پہلے کی ہے اور king jam version ہر ایک میں جسے بھی ترجمے ہیں اس سے پہلے سب میں یہی عمال کا عوالہ یہ عمال باب پانچ آیت نمبر تیس عمال دس اپنا king jam version لیکھیں اگر یہ king jam version نہیں تو اس میں نہیں ہوگا یا کوئی بھی پہلا ترجمہ لیکھیں باب دس آیت نمبر انتالیس تو اس سے بھی پتا جلتا ہے کہ جب اسی بات میں اختلاف ہے کہ وہ مرا کیسے پہلے مارا گیا تھا یا سلیپ پر لٹکایا گیا تھا تو پھر یہ سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ وہ ان کی وفات کیسے ہوئی قرآن کہتا ہے کہ ان کی تبعی وفات ہوئی گزرتی موت وہ مرے دشمر کے ہاتھوں وہ نہیں مرے سب حضرت مسیح علیہ السلام کا اس سے موتور تو کسی کا نہیں ہوتا ہے ان کی جان کی ان کے ساتھ ساری بیسی اب نمبر بیس آیت نمبر ستارہ قصہ یہ ہے کہ مریم مگزلی نے جس کے مطلق میں ابھی بتا کے آیا ہوں کہ سب وہ ان کو ڈونڈ رہی تھی دیکھا ایک باغبان ہے اس سے پوچھا باغبان سمجھتے ہوئے کہ تُو نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے تو انہوں نے کہا مریم تو وہ آواز پہچان دی انہوں نے یہ کہ میرا آقا ہے انہوں نے کہا ربونی تو یہ کہہ کہ ان کو سمٹ گئی جیسے کہیں جفی لگا دی ایک انتہائی خوشی کا مقام تھا ان کے لئے کہ ایک شخص جس کو وہ فوت ہوا سمجھ رہے تھے اور وہ زندہ ان کی نظر سامنے شمٹی لیکن انہوں نے آگے پتا ہے کیا فرمایا ہے انہوں نے فرمایا ہے مریم مجھے بس شمٹی رہے کیونکہ کیونکہ وجہ بتا دی کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا وجہ بتا دی وجہ یہ ہے کہ ان کے زخم جو سے وہ تازہ سے جب جذبات میں آکر کوئی چمٹے تو لازمی درد ہوتی ہے اور اس کا ثبوت کہ اس سے یہی مراد ہے کہ وہ اوپر نہیں گیا مراد یہ تھی وائز کی کتاب باب بارہ میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح خدا کے پاس جلی جاتی ہے اور اس کا جسم زمین میں جلا جاتا ہے جس سے وہ بنایا گیا تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ میری روح ابھی باپ کے پاس نہیں اوپر گئی اس کا جواب میں نے کتابوں میں پڑا ہے ان کا کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت نہ چھو مجھے اگلے جہان میں جا کے چھوئیں عجیب بات ہے چند گھنٹوں کے بعد ہی اسی انجیل میں لکھا ہوئے یہ ہنہ کی انجیل میں کہ تھومس کو کہہ رہے ہیں میرے زخم دیکھ اونی ڈال کے دیکھ تو ان کو کیوں نہیں کہا کہ مجھے اگلے جہاں جا کے چھونا ان کو تو خود دعوت دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس میں زخم سے وہ پہلے حضر کرتے ہیں وہ جلالی جسم نہیں ہو سکتا تو وہ تو پولوس تو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جلالی جسم اٹھائے جائیں گے وہی جسم نہیں ہوگا جو اس دنیا میں سا جسم تو اس میں تو زخم نہیں ہو سکتے کھانا نہیں کھا سکتا وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو میرے ہاتھ لگا کے دیکھو میں کوئی گوشت نہیں ہوں میں کوئی روح نہیں ہوں میرے جسم دیکھو میری ہڈیاں دیکھو اتنا یہاں تک وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر اس کو اپیچاری کو کیوں نہیں چھو نہیں دیا اس لیے کہ اس وقت ان کے جو تھے زخم تازہ تھے ان کو درد ہوتی تھی ترجمہ ہے عام ترجمے کیے گا ہے مجھے مجھے چھو یہ ترجمہ ہی غلط ہے میں ڈکشنریوں کے حوالے ساتھ رہے کے آیا ہوا ہوں اس کا ترجمہ ہے انگریزی میں کلنگ یعنی چھوٹنا اردو ترجمہ یہ اوپر جو بائبل پڑی ہوئی ہے یہ اوپر والی بائبل اس میں لکھا ہوا ہے مجھے مات چھوٹی رہ اور نیچے کیسولک کی بائبل ہے اس میں بھی یہی ترجمہ کیا ہے مجھے مات چھوٹی تو یہ بھی دستور آج کال بنا ہوا ہے کہ محمودی سا ترجمہ میں نے آگے پیچھے کیا چلو جی اپنا نکتہ نگر جو ہے وہ پیش کرنا چرو دیا انہیں ترجمہوں کے بینا پر ابھی میں ہالی میں ایک ترجمہ پڑا ہے کمال صاحب ذرا گاؤ سے سنے میری بات ہالی میں نے ترجمہ پڑا ہے نیا شائع ہوئا ہے وہاں جہاں پولوش نے لکھا ہے کہ وہ بارہ پر ظاہر ہوا وہاں ترجمہ پڑا ہے کیا کیا گیا ہے سب پر ظاہر ہوا ترجمہ میں نمبر ستارہ عیسیٰ نے کہا میرے تو اس وقت کہنا پڑتا ہے مجھے درد ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ میں ابھی خدا کے پاس اوپر نہیں گیا میں کیا ثبوت ہو سکتا ہے ان کا کہ وہ نہیں مرے سلی پر اس میں جو ٹیکس ہے کہ اور اس میں دو گواہ جو ہیں ان کی گواہی میں ایک سلاف آجائے کیے ہیں ہیں تو بہت زیادہ لیکن وقت کا تقاضہ ہے کہا کہ پیش گوئیاں جو ہیں کہ مسیح نے لکھا ہے انہوں نے مسیح میں پیش گوئی کی لیکن مرکز کہتا ہے تین دن بعد جی اٹھوں گا تین دن بعد اور تیسے دن میں ایک دن کا پورا فرق ہے باب بیس آیت نمبر نو میں لکھا ہے کہ ان کو کسی پیش گوئی کا علم ہی نہیں تھا اگر ان کو ایسی کسی پیش گوئی کا علم ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو زندہ ہو گیا ہے پھر یونہ نبی کی جو میں نے بتائی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ تین دن سے پہلے وہی زندہ مرزوں میں سے زندہ ہوگا پھر لکھا ہے کتابیں اور ایک ایک طلاف بتا تھا متی میں لکھا ہے جو ان کو چولہ پہنائے گا تھا وہ کلمزی رنگ کا تھا یعنی سکارلیٹ کلر کا مرکز میں لکھا ہے ارگوانی رنگ کا تھا اگر لباس کے رنگ میں ہی اختلاف ہے تو یہ گواہیاں کیسے قبول کی جا سکتی ہیں پھر جو پکڑوانے کا نشان ہے باقی انجیروں میں لکھا ہے کہ جو یہودہ تھا اس نے ایک نشان دیا سکتا ہے میں بوسہ دوں گا تو اس کو پکڑ لینا مگر یوہنی کی انجیر کہتی ہے کہ یسو جب وہ آئے تو یسو نے کہا کسے دونتے ہو اس نے کہا یسو نے کہا میں ہوں کوئی کسی نے کوئی یہودہ کے بوشے نہیں لیے نہ کہیں اس میں لکھا ہوئے کہ یہودہ نے یہ نشان دیا تھا تو ایسے اختلافواز کے ہوتے ہوئے کون ان بیانوں کو مان سکتا ہے جو آپ پیج کریں ہاں ایک مجھے یاد ابھی بات آگیا آپ نے جوسیف اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس نے ذکر کیا ہے وہ جوسیف اس کا حوالہ جو ہے یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ مسیحی لوگوں نے خود شامل کیے ہیں میں آپ کو حوالے دے دوں گا اس وقت تو میرے پاس یہ میرے ساتھ نہیں لے کیا ہے میرے کا حوالے موجود ہیں کہ وہ ان لوگوں نے بعد میں خود شامل کیے ہیں جوسیف اس نے کوئی ذکر نہیں کیا ہاں جی پھر آگے لکھا ہے کہ جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے اور پردہ پھٹ گیا شویق صاحب مجھے بتائیں گے کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے کوئی آواز آئی تھی کوئی بام چلا تھا کوئی پتا چلا گیا ان کو کہ یہ کوئی چیز پھٹی ہے پردہ پھٹا ہے وہ وہاں کھڑے ہیں کھوپڑی کے مقام پاس ہیکل کہیں ہے تو ان کو کیسے پتا چلا پلیز اس کا بھی جواب ہے ہاں ایک آپ نے فرمایا ہے کہ وہ 20 تن کا پتھر تھا اس کا کوئی حوالہ دیں گے بائیبل سے یہ بھی پلیز نوٹ کر لیں کہ 20 تن کا پتھر جو ہے وہ بائیبل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ 20 تن کا وہاں اس نے ہی لکھا ہے بہت بڑا پتھر تھا اور دوسری بات اگر 20 تن کا تھا تو یوسف آر میسیہ کے مطلب لکھا ہے کہ اس نے خود اکیلے نے وہ پتھر جو ہے اس کے آگے رکھا تھا 20 تن کا پتھر وہ اٹھا سکتا تھا ایسا دیو حاکل میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہوں گے کہ 20 تن کا پتھر پہلی بات تو یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا ہاں جی آچھا صوبہ دار نے کیا کہا جب یہ واقعہ پیش و ان کی وفات ہوئی صوبہ دار نے کہا کہ یہ آدمی راست بات تھا لوکہ باب تئیس آیت نمبر سنتالیس اور مرکز کے مطابق صوبہ دار نے کہا یہ خدا کا بیٹا تھا وہاں کہہ رہا ہے راست بات راست بات تو کئی ہیں خدا کا بیٹا ایک ہی ہے صرف یسوع مسیح تو پھر پتا کس نے کیا کہا راست بات کہا تھا خدا کا بیٹا کہا تھا ہماری گھڑی پانتا تھا تین منٹ جا رہا ہے تین منٹ جا گیا یہ راست بات والا ہوا راست بات لکہ باب تئیس آیت نمبر سنتالیس ہاں جی پھر یہ لکھا ہے کہ مسیح میں لکھا ہے کہ دونوں چور جو تھے وہ اس پر لانتان کرتے لکھا میں لکھا ہے دونوں نہیں کرتے صرف ایک ہی کرتا تھا اور جو ایک نہیں کرتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فرداؤس میں ہوگا حالانکہ یہ پیش کوئی بھی جھوٹی نکلی وہ خود فرداؤس میں نہیں گئے تو وہ سپسیل نے کہا فرداؤس میں جانا تھا کیونکہ فرداؤس میں جا کے کوئی انسان واپس نہیں آ سکتا حضرت ابراہیم کا واقعہ جو لیزر کا ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو جو جنت میں چلا جائے اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے جو جنت میں جائے وہ دوبارہ ان کو نکال دیا جائے گا تو میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا باپ انیش آیت نمبر لکا کہتا ہے کہ وہ دور کھڑی حواری وہ ان کو چھوڑ کے چلے گا جب ان کو گرستار کیا گیا مسیح باپ چھبیش آیت نمبر مار مر کے مار دیا انہوں نے سمجھے کہ مر گیا ہے اور شہر کے پتہ جلے وہ زندہ ہے مسیح باپ اٹھائی آپ کا ہماری گھڑی کے مطابق اب ٹائم ہتم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تشریف رکھیں تیس تیس منٹ کا ہے لیکن تیس تیس منٹ کا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے حاکسار تمام دوستوں کو پانچ سے دس منٹ کا وقفہ دینا چاہتا ہے جس میں یہاں جماعت کی طرف سے ہلکہ پھلکہ بندوبست کیا گیا ہے اسے بھی برپور فائدہ اٹھائیں اور جن دو دو حوالے میں نے اور دیئے تھے بلکہ تین وہ میں یہی بتا رہا تھا کہ ان کی اکثریت جو اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی جو تشریح کرتی ہے وہ ہمشکل کا نظریہ بیان کرتی ہے بہرحال جماعت عامدیہ نے اپنا ایک الگ موقف اکتیار کیا وہ ایک الگ بات ہے اچھا پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمارا موقف نہیں بیان کیا آپ نے غور نہیں کیا میں نے پہلے اکثریت کا موقف بیان کیا پھر سوون تھیوری کا جو ذکر کیا وہ آپ ہی کی تھیوری کی طرف مائشارہ کر رہا تھا بہرحال آپ نے بھی جو بتانا چاہیے تھا پھر آپ نے جماعت عامدیہ کا ہنڈر پرسنٹ موقف بیان نہیں کیا اگر موقع ملا تو میں بیان کر دوں گا جی آپ کا اعتراض ہے کہ وہ آپ نے آدھی بلکہ آدھی کا بھی چوتھا اس کا کوٹ کر دیا آیت کا کہ وہ تو زندوں کا خدا ہے اس بات کا آپ نے پتہ نہیں کیا ترجمہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے جی اٹھیں گے قیامت کی تصدیق کے طور پر یہ مسیح یسو کی الفاظ تھے مچھلی کھانا اور زخم دکھانا جی یہ جلالی جسم نہیں ہے دیکھیں یسمسی یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ ضرورت کے تیعت نہیں کر رہے تھے کہ ان کو بھوک لگی تھی اس لیے کر رہے تھے یہاں ان کا واحد مقصہ صرف یہ تھا کہ شاگردوں کو یقین آئے کہ یہ وہی مسیحہ ہے جسے صلیب دی گئی ادروائی جسم ان کا جلالی تھا اور جلالی جسم کی دیفینیشن آپ کو کیا پتا ابھی تو ہمیں بھی آئینے میں دھندلہ ردر آتا ہے جب تک ہمارا اپنا جسم جلالی نہیں ہو جاتا تو وہ جلالی جسم ہی تھا تو یہ یسمسی دانستہ کسی وجہ سے ایسا کر رہے تھے عورت کی گواہی آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں نہیں ہے تو حدیث میں تو بہت کلیر ہے قرآن مجید میں بھی ہے لیکن زیادہ کلیر حدیث میں ہے اور ہے تو جو بھرا کا فگر ہے آپ نے کہا اس وقت تو گیارہ تھے یہ دیکھیں بعض چیزیں فکس فریز بن جاتی ہے لوگ وہ اس کو فکس کے طور پر ہی لیتے ہیں بارہ مثلا آپ کہتے ہیں چالیس ماں کرنا سم ٹائم چالیس ماں تو چالیس دن کے بعد ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ ابھی پھپی جو ہے وہ کینیڈا سے آ رہی ہے تو دو دن ہم بعد کریں گے لیکن اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بیالیس ماں کر رہے ہیں آپ اس کو چالیس ماں کہیں گے تو یہ کچھ تو عدب کی باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں عورت کے برابر کے حقوق آپ نے کہا جی کہ اسلام تو عورت کے برابر کے حقوق دیتا ہے میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہاں برابر کے حقوق دیتا ہے اچھا آپ صرف زمین ہی کی بات کریں گے چلیں زمین کی بھی بات کر لیتے ہیں کیا ساری مساجد دنیا کی ہیں جہاں پر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو کہاں برابر کے حقوق ہو گئے جنت کے اندر شراب ملے گی سیل پیک شراب ملے گی اور غلمان ملیں گے اور بھی بہت کچھ ہے وہ تو سب کچھ مردوں کے لیے ہے عورت کے لیے تو جنت میں ایک چیز بھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نیج برابر کے حقوق ہیں پھر آپ نے اپنے ذہن میں کوئی تصویر بنائی ہوئی ہے تو میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا پھر آپ نے جائداد کا بھی ذکر کر دیا اعتراض کر دیا جی مسیحت میں تو عورتوں کی جائداد نہیں ہے اچھا پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کہ آپ ٹاپک سے ہٹ گئے تطلی کی طرح تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس ٹاپک پہ آجیں بات کر لیں گے لانتی بات یہ اس کی تشریح آپ نے اپنی مرضی سے کر دی کسی نے مسیح کو لانتی نہیں کہا لانتی موت مرا وہ جو موت تھی وہ لانتی تھی اب آپ پڑھنے اس پیسج کو کہ آپ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بائبل میں اول ٹیسٹامیٹ میں جو سارا طریقہ نجات کا ہے گناہوں کی معافی کا ہے وہ ایمال کے وسیلے قوانین کے وسیلے شریعت کے وسیلے سے ہے نیو ٹیسٹامیٹ میں بلکہ اول ٹیسٹامیٹ میں بھی یہی بات تھی کہ قوانین اور ایمال کے بلبوتے پر آپ نجات نہیں پاسکتے اس لیے حبکوک کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ راست باز ایمان کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور نیو ٹیسٹامیٹ بھی یہی کہہ رہا ہے اور جو عبرانیوں گیار میں بات میں جو ایمانداروں کی لسٹ ایمان کے ہیروز ہیں وہ اگرچہ شخصیات اول ٹیسٹامیٹ کی ہیں لیکن ان کا ایمان کے وسیلے سے وہ نجات پا گئے ہیں اب دیکھیں لکھا ہے کہ کیونکہ جتنے شریعت کے ایمال پر تقیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے مہتاعت ہیں کیوں لانت کے مہتاعت ہیں کہ لب نہیں ہے آپ نے کہا کہ مسیح تو گناہ معاف کر رہا تھا اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا دیکھیں مسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا یہ بات آپ کی درست ہے لیکن یہ بات اس نے کیوں بتائی اور گناہ معاف کر کے مفلوج کو کیوں بتایا کہ لوگوں کو یقین آیا کہ میرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے لیکن اس نے قانون کے مطابق کیا جو کچھ کیا کہ آگے سلیپ پر جو ایمان لاتا ہے کفارے پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پا سکتا ہے اور اسی کے گناہ معاف ہوگے تو مسیح کے پاس اختیار تھا لیکن انسانوں کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار کہا تھا یہ بات سننے والی اور دیکھنے والی ہے اچھا پھر آپ نے ایک آیت کو اٹھ کر دی اوٹ آف کانٹیکس کہ خدا تو رحم چاہتا ہے قربانی نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے قربانیوں کا طریقہ کار مقرر کیا تھا اور اس کے وسیلے سے لوگ نجات پاتے تھے لیکن وہ قربانی تو کہا رہا تھے لیکن ان کی ذات کے اندر ان کی ذہنیت کے اندر تبدیل ہی نہیں آتی تھی تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ خدا صحیح بات ہے کہ وہ قربانیاں لیتا جاتا اس نے تو اس کا طریقہ کار پھر تبدیل کیا کہ مسیح نے دائمی قربانی کر دی ورنہ خدا کہتا کہ اچھا مجھے قربانی پسند ہے بس یہی کرتے رہو لیکن چونکہ لوگوں کی نیچر نہیں بدل رہی تھی اس لیے اس نے کہا کہ رحم پسند کرتا اور رحم کو رائج کر دیا اس لیے بی موت کے ذریعے آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یونہ کا نشان آپ کہہ رہے ہیں کہ یونہ کے نشان کا مطلب ہے کہ نوح یونہ نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا اس لیے اس نے دعا بھی کی آپ نے غلط ترجمہ کر دیا غلط تشریح کر دی دیکھیں یہ ایک جگہ نہیں یونہ نبی کا جو نشان تھا اس میں مسیح نے تین کا فگر استعمال کیا کہ جس طرح یونہ نبی تین دن اور تین رات قبر میں رہا اسی طرح مسیح بھی زمین کے نیچے رہے گا یہاں پر پوائنٹ آف کمپیریزن تھری ہے جو کہ مسیح نے تین چار جگہ اور بھی کیا مثلا اس نے تو حیکل کے مطلب بھی کہا کہ اس حیکل کو گرادوں میں تین دن میں کھڑا کر دوں حیکل زندہ تھی پوائنٹ آف کمپیریزن اب عدب بھی آپ کو میں پڑھا ہوں عدب پڑھ لیں میں اگر ایک کمپیریزن استعمال کرتا ہوں کہ برف کی طرح سفید تو یہاں پوائنٹ آف کمپیریزن اس کا کلر ہے اگر میں کہوں برف کی طرح سخت تو یہاں پر پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی سختی ہے اور اگر میں کہوں برف کی طرح یہ تو یہاں پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی تھندک ہے تو وہاں پر کمپیریزن ٹائم لائن تھی آپ سمجھ دیں اچھا پھر آپ نے کہا کہ شاید تین دن اور تین رات تو پورے نہیں ہوئے یہ احمد عداد صاحب نے بھی بات کی تھی ازاد کرنا ایک بھی بات کرتا ہے مقتل مسلمان بھی یہ بات کر رہے ہیں بالکل تین دن اور تین رات پورے ہوئے تھے آپ جو غلطی کرتے ہیں اس ہفتے کے اندر دو ثبت آئے تھے یونہ کی انجیل میں پڑھ کے دیکھیں کہ وہ دن ایک خاص ثبت تھا خاص ثبت سلانہ ثبت ہے جو اول ٹیسٹرمنٹ پہ لکھا ہے اس دن بھی چھٹی ہوتی ہے اس دن بھی ثبت ہوتا ہے اس دن بھی کام کاش سے منع کیا جاتا ہے تو ایک ثبت ہی مائنس کر دیا ہم تین دنوں میں تو آپ تو گنتی تو یہ آپ کی تشریح کا مطلع ہے یا جو بھی جو تشریح کرتا ہے کہ تین دن تین رات نہیں بنیں وہ تشریح غلط کرتا ہے دو ثبت آپ کاؤنٹ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ تین دن ہو تین رات تھے ہاں جی آپ نے وہ اول ٹیسٹرمنٹ سے آیت کی کہ سانڈوں کے سینگوں سے مجھے بچایا آپ شاید داؤد کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جو پیش گوئیاں تھی وہ اس وقت کے ریل کنٹیکسٹ کے اندر کی گئی تھی اس وقت کی جو سیچویشن تھی لیکن ان پیش گوئیوں کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ وقتی طور پر بھی اپنے کنٹیکسٹ پر پوری تھی اور لیکن فیوچر کی پیش گوئی بھی تھی تو یہ تو دھو داری تلوار ہے تو ٹھیک ہے داؤد کی اس وقت جو سیچویشن تھی یہ سیچویشن بھی تھی لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور یہ بھی کہ اس کے پاؤں بھی چھے دے گئے تو یہ مسیح پر پوری اترنے والی پیش گوئی ہیں زبور ایک سو اٹھارہ جو آپ نے کوٹ کر دیا یہ آپ کی مسکوٹیشن تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے یہ مسیح پر نہیں فٹ آتا وہ کسی کا ذاتی تجربہ بھی ہو سکتا ہے ایک اور بات آپ نے کی کہ بشریت کے دنوں میں اس نے رو رو کر دعا کی اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی دعائیں سنی گئی یہ بھی تشریعہ آپ نے غلط کر دی دیکھیں یہ دعا دعا گت سمنی کی دعا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پہ اللہ مجھ سے ٹل جائے تو وہ بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو یہ دعا مسیح نے سلیپ پر نہیں کی مسیح کی موت کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں کہ مسیح یسو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پہ میری موت واقع ہو جائے یہ نہیں ہو چاہتے تھے لیکن سلیپ بھی موت تو انہوں نے مانگ کر لی تھی مجھے کوئی ایک آیت بتا دیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خواب میں سلیپ بھی نظر آتی ہے مجھے میری تو نیندے حرام ہوگی ہیں مجھے ڈر آتا ہے اگر یہ والی بات ہوتی تو پہلا تو اس نے اس سے اس کو موقع دیا تھا کہ تو بول میرے پاس دونوں اختیار ہیں تجھے سلیپ بھی دے سکتا ہوں تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں اس کو تو چھوڑتے بتانا چاہیے تاکہ خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو وہ غلط فہمی میں پکڑا گیا ہوں یہ بات نہیں ہے تو یہ جو بشریت کے دنوں میں اس کی دعائیں سنیں گئی وہ سلیپ کے راوہ کہیں پہ بھی موت کا اگر خدشہ تھا تو اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا سلیکن سلیپ بھی موت اس نے مانگ کر لی تھی پھر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ایلی ایلی لمح شبکتنی پہ اس پہ آپ نے تین چار منٹ ضائع کر دیئے اور آپ زبان دانی پہ لگ کے ہمارا یہ جو مضمون ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ سلیپ بھی موت کی بات کروسی فکشن پہ ہمارے زبان دانی پہ رکھ لیں ہم زبان دانی پہ بات کر لیں گے میں نے تو عبرانی اور ینانی بھی پڑھی ہوئی ہے اور یہ کون سا اتراز ہوا کہ وہ ارامی کے لفظ تھے اور فلان کے قرآن مجید میں کئی زبانوں کے پچی سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں عبرانی کے لفظ بھی استعمال کر دیئے ینانی کے لفظ بھی استعمال کر دیئے یہ ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس کو ریڈ ہیرنگ کہتے ہیں فیلسی ہے یہ ٹاپک سے ہٹ کے باتیں کرنا شارپ فوکس کریں اپنی بات پر ہم ہمیں دنیا سن رہی ہے یہ پروگرام لائیو جا رہا مطبع یہ تو نہیں ہے مجھے جو کچھ آتا میں ابھی ہیر وارشاہ شروع کر دیتا مجھے شاعری بھی بڑی آتی ہے ہمارا یہ ٹاپک نہیں اچھا یہ آپ نے پھر سیپٹو آجنٹ کو سیپٹو آگنٹ کو پانچ دفعہ آپ نے گنوا دی ہے یہ گنٹ نہیں ہوتا سیپٹو آجنٹ ہے سیپٹو آجنٹا یا سیپٹو آجنٹ ہے اور وہ جو آپ آرگومنٹ بھی دے رہے تھے وہ مجھے نہیں سمجھایا آپ کی آرگومنٹ کے تراجم کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ جی سولویں صدی کے بعد کہ یہ تراجم ہے اچھا ریسرچ تو تراجم پہ نہیں ہوتی ریسرچ ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں اریجنل نسکے موجود ہیں آپ تراجم پہ بات کر رہے ہیں ہاں آپ کا تیسز کا ٹاپک تراجم ہو تو پھر ہم تراجم کی بات کر لیں گے لیکن ریسرچ میں نے اگر کوئی اتراز کرنا ہے تو مجھے پھر عربی ٹیکس دیکھنا پڑے گا قرآن پہ اتراز آپ کو پھر عبرانی یونانی اور ارامی پہ بات کرنی پڑے گی تراجم آپ بیچ میں کدھر سے لے کے آگے آپ نے اعمال کی کتاب کا حوالہ دیا ہے جی ہینک ہینک ڈاؤنا ٹری کہ اس کو درخت پر لٹکایا گیا یہ جو حوالہ آپ نے پڑا حوالہ تو آپ کا ٹھیک تھا لیکن آوٹ آف کنٹیکسٹ بیان کر دیا پنتالیس سے زیادہ دفعہ تو نیو ٹیسٹرمنٹ میں سلیپ کا لفظ استعمال ہوا وہ آپ بھول گئے اور آپ کو ایک یا دو جگہ پر لکڑی پر لٹکایا گیا وہاں آپ یہ دیکھیں سلیپ کی انٹینشن کیا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسئلہ یسو دے ہماری گناہ یہودی چونکہ یہ بات وہ یہودیوں سے مخاطب تھے یہودی چونکہ سمجھتے تھے کہ لکڑی تو آپ سمجھتے نہیں ہیں پنتالیس سے زیادہ دفعہ سلیپ کا لفظ آیا کہ اس کو سلیپ پر لٹکایا گیا فیس بک کو آپ جب پڑھ کے اپنی سپیچ تیار کرتے ہیں تو آپ مس گائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اچھا باغبان سمجھ لیا مسیح اسو کو جی یہ بھی آپ کو اتراز آ گیا دیکھیں پہلی بات آیا کہ آپ نے وہ نہیں پھر پڑھا کہ مسیح اسو کو شاگردوں نے کہا کہ جب وہ اپنی موت کی بات کرتے تھے تو شاگردوں نے کہا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سن رکھی ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ عبد تک زندہ رہے گا شاگردوں کے ذہن میں سب کے ذہن میں جب انہوں نے اپنا ہیرو مان لیا تو یہ بات تھی کہ یہ مرنے کا نہیں تو وہ تو یہ تو اس لیے لام حالہ اچھا پھر ان کے تجربت بات نہیں ہے کہ ایک شخص مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو اس سنس میں اگر اس نے پوچھ لیا تو یہ اس کے اپنے خیالات ہیں کہ اگر تو باغبان ہے تو یہ اس کی اپنی ذہنی کیفیت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقع باغبان تھا وہ اتنے نہ ہم اندے ہیں اور نہ بے بھوڑ ہیں مریم کا آپ نے کہا کہ جی ابھی نہ چھونا آپ نے چار پانچ تراجم بتا دیئے مجھے نہیں پتا آپ نے اتنی محنت کیوں کی کہ انگریزی کے ترجمے میں کلنگ رکھا ہے اردو کے ترجمے میں آپ نے کہہ دیا کہ مجھے بہت زیادہ دیر چمٹی نیر ہے میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انگریزی کے ترجم آپ نے دو تین بیان کیے یہ درست تھے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں یہ ترجم درست تھے تو اس کا مطلب کیا کہ اب عورت ہے اس کا ریالیٹیو ہے یا عقیدت ہے اس کے ساتھ تو اس کو بالکل پکڑ کے کھڑی ہوگی تو پھر باتیں بھی کرے گی اور پھر تو اس کو کہے گی کہ پہلے گھر چلتے ہیں تو میں آپ کو دودھ والا کارا پلانا چاہتی ہوں حلدی روحی کے ساتھ لگا کہ آپ کے جسموں پہ لگاؤں گی وہ تو اس قسم کی باتیں کرے گی تو یہی مسیح یسو نے کہا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے آپ کو پتا ہے پھر یسو مسی کتنے لوگوں کو نظر آئے ملے تو تاکہ گواہی ہو اور ارشاد آزم دینا تھا سب سے ضروری بات تو ٹھیک تھا آپ کا ترجمہ تشریح بھی ٹھیک کر دیتے ہاں جی کہتے ہیں کہ شاگردوں نے جی اٹھنے کا یقین نہیں کیا what is the point بات یہ ہے کہ کیا مسیح نے ان کو نہیں بتایا تھا مسیح یسو نے بتایا تھا اور شامون بزرگ نے تو مسیح کے بچپن میں بتا دیا تھا اس کی والدہ کو بھی بتا دیا تھا کہ تیری تلوہ جان بھی تلوات سے چھت جائے گی old testament میں پیش کوئی ہیں موجود ہیں یقین نہ کیا یہ والی بات یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ بات سننا نہیں چاہتے تھے پتر سے جب یسو مسیح نے بات کی تو اس نے بھی کہا کہ تو اس قسم کی بات نہ کر تو پھر مسیح نے کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو تو شاگرد یہ بات سننا نہیں چاہتے تھے موت والی کہ چار صدیوں کے بعد ہمیں کوئی لیڈر ملا ہے اور وہ مر جائے تو یہ وہ پسند نہیں کرتے تھے otherwise یسو مسیح نے بتایا بھی تھا اور ان کی موت بھی واقع ہوئی اور مردوں میں سے جی بھی اٹھے ہاں اب یقین کرنے والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو دشمن تھے جو فقی اور فریسی تھے وہ حاکمے وقت کے پاس پہنچے ہیں کہ جی اس نے کہا تھا کہ میں تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اس لیے انہوں نے پیرہ لگوایا اور پتھر رکھوایا اور اپنا اس پر مہر بھی لگوا لی پوری یقین دہانی انہوں نے کی کہ مسیح اسو کبر سے باہر نہ آ سکے لیکن وہ آ گیا تھا پھر آپ نے کہا ہے جی نہ موسیٰ نے کہا اور نہ نبیوں نے کہا تین دن والی بات یا اس کی سلی بھی موت کی بات اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیسے دن جی اٹھے گا خوصیہ چھٹے باپ کی دوسری آیت میں لکھا پیش گوئی ہے موسیٰ کی بات تو موسیٰ کی پہلی پانچ کتابیں موسیٰ کے نام سے منصوب ہیں شاید آپ بھول گئے ہیں تو پدائش تین پندرہ میں یہ پیش گوئی ہے کہ وہ اس کے سر کو کچھ لے گا اس کو تو سارے کرسٹین مفسر اعتباد پر متفق ہیں کہ یہ مسیح اسو کی سلی بھی فتح کا ذکر ہے دوسری بات پہلی پانچ کتابوں میں پوری سیکریفیشل سسٹم پورا مجود ہے حیکل بنے گی کیسے ایک قربانی کا طریقہ کار کیا ہے قربانی کون کون سی یا گناہوں کی معافی کیسے ہوگی یہ ساری یومِ کپور کا ذکر بھی انہوں میں انہی کتابوں میں ہے اور یہی تو بنیاد ہے کفارے کی آپ کہہ رہے ہیں جی موسیٰ نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا آپ اپنے مطلب کی چیزیں پڑھتے ہیں چوگے مختلف رنگ کے تھے جی چوگے مختلف رنگ کے نہیں ایک دھم میرے لیے شاید حوالہ اگر بعد میں بیٹھیں گے میں آپ کو نکال کے بتا دوں گا چھے عدالتوں میں یہ سنسی کو لے جایا گیا سکس ٹائم اس کو پیش کیا گیا تو آپ دیکھیں بیچ میں ایک حوالہ یہ بھی میں بعد میں آپ کو نکال کے بتا دوں گا کہ انہوں نے اس کا چوگہ اتار کے دوسرا پنایا اس کو تو ڈیفرنٹ اگر رنگ ہوگے تو وہ اس وجہ سے بھی ہے پوری رات وہ مقدمہ چلاتے رہے اس پہ تو اس میں پھر لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ہیکل کا بردہ پھٹ گیا تو یہ ہمارا تو پورا ایمان ہے کہ نیو ٹیسٹرمنٹ اور ٹیسٹرمنٹ یہ سارے الہام سے لکھے گئے ہیں اور قرآن مجید میں بھی ایک حوالہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہواریوں پر وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نہیں لوگوں کو نہیں پتا تھا تو الہام سے تو الہام خدا کو تو پتا تھا نا خدا نے الہام کیا ان کو اور انہوں نے لکھا ہاں پتھر کہہ رہے ہیں آپ نے اکیلے کیسے رکھا پہلی بات تو آپ نے بڑا زور دے کر کہا کہ بیس ٹن کا پتھر میں نے نہیں کہا کہ بیس ٹن کا پتھر دو ٹن کا پتھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بائیبر میں نہیں لکھا اچھا چلو نہیں تو کیا پتھر فرض کیا دو ٹن کا نہیں تھا ایک ٹن کا تھا تو پھر کفارہ متاثر ہو جاتا اس سے جوش میکڈوول کی کتاب میں لکھا کہ وہ دو ٹن کا پتھر تھا تو بیس ٹن کا بہرحال میں نے نہیں کہا وہ آپ کی اچھا ایک شخص نے کیسے لڑکا دیا اب آپ کو یہی بات ہے نا کہ آپ کو اور اس وقت کے حالات کبھی نہیں پتا یہ قبر کے سامنے ایک کھڑا ہوتا ہے اب اس کے بیچ میں آپ نے لڑکانا ہے تو آپ نے اس کو دھکا دینا وہ لڑکا دینا ہے لیکن اگر آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ زیادہ وزن تو باہر نکالنا مشکل ہے آپ نے کہا جی ڈاکو تو دونوں اعلان تانک شروع میں کر رہے تھے لیکن جب مسیح کے کلمیں سنیں تو اس پر اثر ہوا بعد میں ایک اپنے الفاظ اس نے بدل لیے اس نے سارا ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ پڑھے نا تو آپ کو بات بھی سمجھائے یہ جو بیچ بیچ میں سے پک کر سٹینک سٹائل ہے مسیح یسو کے ساتھ جب مقالمہ ابلیس کا ہوا تھا تو وہ یہ خرکت کر رہا تھا ایک حوالہ ادھر سے چونے فردوست میں تو وہ خود نہیں گیا آپ کو پتہ نہیں ہے فردوست کے اصل میں اسلامی فردوست تو یہ ہے کہ وہاں پر ہورے ہوگی وہاں پر شراب ہوگی وہاں پر دوتان میں تھا تو وہ فردوست تھی ہمارا کنسپٹ اس لیے ہم تو خدا سے لو ہم کہتے ہیں ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں مسیح کی پریزنس ہو اور ہم کے ساتھ عبدالعباد بادشاہی بھی کریں گے تو وہ جقیناً فردوست میں تھا اگر مسیح نے کہا تو سارے شاگرد نہیں بھاگے تھے آپ دیکھیں کہ یہ ہننا تو ادھر ہی تھا جب مسیح نے کہا کہ یہ تیری ماں اور اس کی ماں پترس مقدمے کے وقت بھی جب وہ عورت نے اس کو کہا کہ یہ بھی مسیح کے ساتھ تھا وہ تو سارے مقدمے میں اس کے ساتھ ہی تھا تو تھے شاگرد چلیں سارے نہیں تھے لیکن تھے تو یہ کتنا ٹائم لائے گا ہے آپ کے پاس پانچ منٹ رہ گیا اوکے تو یہ جو اترازات آپ نے کیے ہیں جناب کہ کچھ باتیں آپ خود نہیں کلیر کر کے گئے کہ میں ان کی فضاحت کر سکتا مثلا یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ کا سارا زور یہ تھا کہ مسیح تو مرانی وہ تو بے ہوش ہوا تھا یہی کہنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے کہا نہیں آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی آپ اپنی بات پوری نہیں کر کے گئے حالانکہ آپ نے پریزنٹیشن میں آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ اپنا بیان کریں اتراز کا موقع اب ہے آپ کے پاس تو دیکھیں میں نے جو سنا جماعت احمدیہ سے جو پرسنل گفتگو کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ مسیح بے ہوش ہو گیا تھا کسی نے یہ بھی کہا کہ اس کو مسالہ لگایا گیا تو اس کی خوشبو سے اس کو ہوش آگی تھی آپ یہ بے ہوش والی تھیوری بھی آگے وہ چلے گئے کشمیر میں وہاں پہ ان کی قبر ہے آپ کو پھر سارا بتانا چاہیے تھا اور شروع میں آپ نے کہا آپ نے ہمارا تو بتایا ہے نہیں تو یہ جو ریبرٹل کے جواب میں بتایا آپ کے جو نظریات ہیں ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کی ساری کی ساری فیلسیز ہیں اور مس انڈسٹینڈکز ہیں خوش آنے والی بات مسیح کی کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ مرا نہیں تھا آپ ان کے طریقہ تدفین سے واقف نہیں ہیں چالیس کلو مسالہ لگاتے تھے اور اس مسالے کو بگھو کے گیلا کر کے دو انچ کی دھائی انچ کی لینن کی پٹی پورے جسم سر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کس کے باندھ دیتے تھے پھر اس کو دفن کرتے تھے میں کہتا ہوں ان کو تو سلیپ دی گئی تھی ان کے تو چالیس کوڑے لگے ہوئے تھے ان کے تو پسلی میں نیزہ لگاوا تھا ان کے ہاتھ اور پاؤں میں سات سات انچ کے کیل لگے ہوئے تھے میں کہتا ہوں کسی پیلوان کو اس طریقے سے چالیس کلو مسالے کے ساتھ باندھ کے آپ رکھیں اس کے میرا چیلنج ہے کہ وہ قبر سے باہر آ کے دکھا دیں وہ اٹھ کے دکھا دیں باہر آ جائیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم اس کی قبر پہ پتھر بھی نہیں رکھیں گے آ جائے باہر آپ کو طریقہ تدفین کا نہیں پتا پہلی بات کہ وہاں پر اگر رومیوں کی حکومت میں کوئی اپنی ڈیوٹی سے انحراف کرتا تو اس کی سزا سزا موت تھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہاں کسی گارٹ نے کسی ڈیوٹی افیسر نے یہ رپورٹ دے دی کہ یہ مر گیا اور وہ زندہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو ہینک کر دیں گے اس کو سزا موت دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا اور اس کی پسلیاں اس کی ہڈیاں اس لیے نہیں توڑی ہیں کہ ہڈیاں توڑنے کا مقصد تھا ڈبل چیک کرنے کا کہ یہ زندہ نہ رہ جائے وہ ڈیوٹی پر تھے آپ کو پتا کہ پاکستان میں سولی اس کو پھانسی دینے کے لیے ایک سپیشل بندہ ہوتا ہے جو خاص قسم کی رسی کی گرہ لگاتا ہے ہر بندے کو نہیں بھیج دیتے رومیوں کے پاس بھی وہ آدمی موجود تھے جو چیک کرتے تھے ہر کام کے لیے ڈیوٹی تھی اس نے چیک کر کے دیکھا کہ وہ آلڑی مر چکا تھا اس لیے اس نے کہا اس کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے زبانی جمع خرچ کر کے آپ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسیح سلیپ پر مرا نہیں اور مرنے کے بعد جی نہیں اٹھا تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ چرچ کیسے قائم ہو گیا چرچ مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے قائم ہوا اور سارے کے سارے شہید ہوئے اس ایمان پر ہوئے کہ انہوں نے مسیح کی موت کو دیکھا اس نے انہوں نے اس کے دفن کو دیکھا اور پھر جی اٹھے مسیحہ کو دیکھا اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ مسیح کی محبل سے میں کوئی جدہ نہیں کر سکا اور یہ بھی بتا دوں کہ نیو ٹیسٹرامنٹ بعد میں لکھا گیا چرچ پہلے قائم ہو گیا تھا چرچ صرف اس لیے قائم ہوا کہ مسیح مسلوب ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہمارے تو ایمان کی یہ بنیاد ہے ہاں جو بات میں نے پہلے کہی دوبارہ بھی کہ آپ سلیپ کے واقعہ کو تنقید کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کے لیے جو آیت میں نے پہلے پیش کی تھی آپ کو بھی اور اقوام عالم کو اور جو جو میری آواز سن رہا ہے وہی آیت دوبارہ سنا کے جاؤں گا کہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوکوفی لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت شکریہ شکریہ آپ نے اپنے دلائل پیش کر دی ہیں اس کے لیے حاک سار آپ کا شکر گزار ہے اب حاک سار میر لطیف صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے خیال آپ کا اظہار کریں اس سے قبل ایک انتظامی بات ہے جو احمدیوں کے لیے اور بعض جو جماعت کا نظام جانتے ہیں ان کے لیے میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ دوستوں کے علم ہے کہ جماعت میں ہر فرد انفرادی طور پر تبلیغ کر سکتا ہے تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیغام حق اس کے نزدیک ہے وہ پہنچا سکتا ہے تو یہ جو پروگرام ہے یہ انفرادی نویت کا ہے انتظامی نویت کا نہیں ہے صرف اور صرف یہ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ احمدی دوستوں کو جو سن رہے ہیں اور وہ دوست جو جماعت کے نظام سے واقف ہیں ان کے علم میں یہ چیز آجے کہ جس طرح احمدی ہر احمدی کو یہ موٹیویسن کی جاتی ہے کہ وہ انفرادی طور پر تبلیغ کر رہی ہے یعنی جو اس کے نزدیک پیغام حق ہے وہ ہر ایک تک پہنچائے تو اس کے متحت ہی یہ پروگرام یعنی انفرادی نویت کا ہے جس میں کہ جو جماعت احمدیہ میں ایک معروف جو دوست جانتے ہیں میر لطیف صاحب کو ایک محقق کے طور پر معروف ہیں تو اس سلسلے میں یہ چیز ارض کے کر دی گئی یہ ایک اور بھی ایک چیز انہوں نے بتا دی ہے یہ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کیونکہ انتظامی طور پر جماعت احمدیہ کے دوستوں کو اور وہ لوگ جو جماعت کے نظام سے واقف ہیں ان کو علم ہو جماعت احمدیہ پلیٹ فورم مہیا کرتی ہے ان دوستوں کے لیے بھی جو انفرادی طور پر تبلیغ کرنے کے شوق رکھتے ہوں تو میر لطیف صاحب کو یہ شوق ہے اور اچھے محقق بھی ہیں تو ان کی یہ خواہش پر جماعت نے انتظامی طور پر ان سے معاونت کی ہے یہ صرف اور صرف ریکارڈ کے لیے احمدیہ دوستوں کے لیے وہ دوست جو جماعت کے نظام سے واقف ہیں اب میں میر صاحب کا ٹائم شروع کرتا ہوں اور محسنوں آپ نے کہا ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آئی اس کی یہ حالے میں دہری ہیں مجھے نہیں سمجھ کہ وہ کس چیز کی سمجھ نہیں آئی جی اعوذ باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوست نے ایک بات یہ کی ہے کہ شریعت پر تو کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا یہ تو پھر براہ رات خدا تعالی کی داد پر اطراض ہے کہ اس نے ایسی شریعت دے دی جس کی اشتاعت ہی اس نے انسانوں کو نہیں دی تو پھر قصور تو خدا کا ہوا انسانوں کو کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ بات بائبل کے مطابق غلط ہے میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں لکھا ہے استثناء باب تیس آیت نمبر دس سے چروع ہوتا ہے خدا وند اپنے خلا کی بات کو سن کر اس کے حکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے خدا وند اپنے خلا کی طرف پھرے کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تم تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں ہیں نہ وہ دور ہیں وہ آسمان پر تو نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑے اور اس کو ہمارے پاس لاکر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں تو خدا تو کہلا کہ یہ آسان ہیں جس ہستی نے تخلیق کیا اس کو پتا ہے میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں اسی کے مطابق خدا تلائے کام دیتا ہے تو میں تو مجھے میں جو بھی حوالہ دیتا ہوں بائبل سے دیتا ہوں اپنی طرف سے کوئی آپ آپ ایسی کرتے ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں مثلا آپ ابھی میں میں نے آپ سے پوچھا تھا تو لو گلتی سے میں بیس سنوید دو ٹان بھی چھوٹا نہیں ہوتا آپ نے فلاں نے لکھا ہے ہم فلاں کے تو نہیں مان سے آپ بائبل کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے زیادہ جانتے ہیں خدا نے تو ذکر نہیں کیا کس نے ٹانکہ ہے تو جو میک ڈونڈل جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی جس کو مرضی منہ مانے ہمارا کام تو صرف بتانا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے پھر آپ نے فرمایہ جی ہمارے پاس آہ تھاؤزن مانوسکرپٹ ہے بعد یہ پانچ ہزار آٹھ سو آج تک گینے گیا ہے اس سے بھی زیادہ ہے لیکن محترم دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو نیو ٹیسٹرمنٹ کا گھریک ٹیسٹ کمپائل کیا گیا ہے وہ کن سے کیا گیا ہے پانچ ہزار سے کیا گیا ہے یا شہ ہزار سے کیا گیا ہے صرف سات اور وہ بھی میں نے حض کیا ہے ایراز مسکیہ پڑھ کے دیکھنے ساری حسنی چودوی سدی سے پہلے کا ایک بھی نہیں ہے اسی لئے اس میں آسمان پر جانے کا ذکر ہے حالانکہ جو چوتھی صدی کے ملے ہیں اس میں آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ میرے پاس کومنٹری ہے اس پینسٹھ صفے صرف آخری جو تین باب ہیں چاروں جی لوگ آخری تین باب ان کے لئے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کا کیا حال ہے جو مرکز کی آخری بارہ آیات ہیں اس کے مختلف پانچ ورشن ہیں آج کل باہد لوگ باہد جو تراجمہ اس میں سے وہ آیتیں نکال ہی دی گئی ہیں جو آب ویٹنس کا آپ دیکھ لیں ٹیکس نکال ہی یہ ترجمے کا ڈیفرنٹ نہیں ہے یہ ٹیکس کا ڈیفرنٹ ہے مطن کا ڈیفرنٹ ہے آپ بار بار کہتے ہیں یہ ٹیکس ترجمے میں میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم ترجمے کی بات نہیں کر رہے ہیں پانچ مختلف اس کے ورشن ہیں یہ میرے پاس میں نے نشانیاں لگائی ہوئی ہیں یہ میرے پاس موجود ہے نو سو سفے کی کتاب ہے جس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں منسکرپ میں کیا لکھا ہے فلاں منسکرپ میں کیا لکھا ہے تو منسکرپ چل دس ہزار ہوں دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا ان میں کچھ تداد ہے یا وہ مختلف ہے میں نے صرف ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے پھر آپ نے پچھلے فرمایا تھا کہ گناہ کی جو ہے سدا وہ موت ہے تو کیا جو ہنوک تھا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس کے مطلب تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ بتائیں پھر آپ کے نزید تو سوائے مسیح کے کوئی گناہ سکھا لی نہیں ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پسانہ ملا تو یہاں تو کہا ہے کہ اس کو موت کو اٹھایا ہے کہ وہ موت کو نہ دیکھے تو وہ پھر گناہ گار تھا اگر تو اس کو آج تک موت کیوں نہیں آئی اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے میں نے مسلم یہ اتراز نہیں کیا وہ فائی جو اس کا ایک کا حوالہ ہے باب نمبر پانچ آج نمبر سیس کہ وہاں ٹری رکھا ہوا ہے میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی مجھے لگتا ہے آپ نے مختلف لوگوں سے باتیں کی ہوئی ہیں تو آپ نے آپ کے ذہن میں شاید جم گئی ہے کہ لوگوں نے کبھی یہ اتراز کیا ہوگا میں نے یہ اتراز نہیں کیا میں نے جو اتراز کیا میں ابھی آپ کو یہ پکڑا دوں گا یہ پڑ کے یہ جنیوہ بائبل ہے جو کنگ جیم گوریشن سے بھی پہلے کی ہے کنگ جیم گوریشن بھی وہی ہے کیونکہ سب یہ ارازموس کا جو ٹیکس ہے اس سے یہ لئے گئے ہیں اس میں لکھا ہے میں نے یہ اتراز کیا تھا کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ اس کو پہلے مارا گیا پہلے قتل کیا گیا پھر سلیپر چھایا گیا کیونکہ بائبل کے مطابق جانسی وہ ہوتا ہے جس کو پہلے مار کر پھر سلیپر لٹکایا جائے میں یہ اتراز نہیں کیا وہاں سلیپ کیا ہوا یہاں ٹری کیا ہوا ہے ویسے ہر جگہ ٹری کا ہی لفظ ہے سلیپ ترجمہ غلط کیا گیا ہے آپ اصل ٹیکس پڑھ کر دیکھ لیں ایک جگہ بھی سلیپ کا لفظ عصبال نہیں ہوا یہ دیکھ لیں یہ آپ پڑھیں تاکہ آپ آج میں یہ سمجھے یہ دیکھ یہاں چاہے whom is sleep and hang پہلے قتل کیا پھر اس کو سلیپ دیا گیا تو میں نے تو یہ اتراز کیا تھا ہاں جی آگے چلتے ہیں آپ نے فرمایا جی اس کے بغیر گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے خون لیکن بائبل تو کچھ اور بات کر رہی ہے ایک فرق آپ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بائبل سے اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ اکثر باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں میں بتاؤں گا کیا کیا باتیں آپ نے اپنی طرف سے کی بہلے میں یہ بتا لوں لکھا ہے کیا خداوند ہزاروں میڑنوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کے خطا کے بدلہ میں دے دوں اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کرے رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتھانی استیار کرے خدا یہ نہیں کہتا کہ قربانیاں کرو یا میں اپنے پلوٹھے کو قربان کر دوں آپ حضرت عزیز صاحب وہ خدا کا پلوٹھانی استیار کریں یہ تو وہ کہتا ہے کہ تم شریعت کے عمل کرو انصاف کرو رحم دلی کرو اور اپنے خدا کے حضور فروتھانی استیار کرو کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے باب پندرہ میں لکھی ہوئی ہیں وہ صرف ان گناہوں کی ہیں جو بھول چوک کے ہو جائیں وہیں آیت جنسی باب پندرہ آیت تیس میں لکھا ہے کہ جو گناہ جان بوجھ کر کیا جائے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اس کی صدا مرے گی وہ آپ بھول جاتے ہیں جی آگے ہے حواریوں پر وحی مہترم حواریوں پر وحی کے متعلق وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان پر صرف یہ وحی کی گئی تھی کہ تم حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ کہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ وحی کی گئی انجیلیں لکھو اور دوسرا آپ نے کہا جی سب نہیں باگے تھے اگر ایک انجیل میں کچھ لکھا ہے ایک کچھ لکھا ہے تو یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میں لکھا ہے سب باگے تھے آپ دوسری کا حوالہ دے دیتے ہیں وہاں کروں گا کہ فرانک پیپسہ آپ دوسری کا کیونکہ دونوں میں بات ہی متعداد لکھی ہوئی ہے میں یہ حوالہ دے دیتا ہوں متی باب چھبیش آیت نمبر چھپن پلیز نکالنے آپ آپ کے پاس ہوگا وہاں سب کا لفظ موجود ہے جی باب چھبیش متی باب چھبیش آیت چھپن لکھا ہے اور تم نے مجھے نہیں پکڑا ہر روز میں حیکل میں بیت کا تعلیم دیتا تھا تم نے مجھے نہیں پکڑا مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اس کو چھوڑ کر باگ گئے وہ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہی پیشگوئیوں میں یہ بات موجود تھی کہ مسیح کو مشکل آئے گی تو سب چھوڑ کر باگ گئے سب کا لفظ موجود ہے اب اگر دوسری انجیر میں لکھا کہ فلان ہے تو پھر یہ تو ہے اس ازاد قرآن کریم میں یہ حصول بیان ہوا ہے اور یہی حصول بائبل میں بیان ہوا ہے کہ اگر کلام میں اختلاف ہو تو وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا جو ان پر وحی ہوتی تھی لیکن دو تو ہواری تھے ہی نہیں لوکا اور مرکز تو ہواری ہی نہیں تھے تو ان کا آپ کے پاس لکھا لکھتا ہے ہاں جی لکھا لکھتا ہے چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمے میں واقعہ ہوئی ہیں ان کو ترتیب پر بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچا ہے وہ تو کہہ رہا کہ میں نے سن سنا کے لکھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو وہی ہوئی تھی اب میں بائبل کی بات مانوں یا آپ کی مانوں اور دوسری بات میرا اعتراض صرف سلیبی واقعات پر ہے کہ اس کی آئی ویٹنس کوئی نہیں ہے کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے سے اور میں نے اس کی جو کنٹرڈکشن ہیں وہ بھی بتائی ہیں آپ نے فرمایا ہے جی وہ جو ارگوانی اور کلمزی کا فرق ہے وہ ان کی لباس بدرے سے مجھے حوالہ کوئی دیں کہاں لکھا ہے کہ ان کے لباس بدرے سے وہاں لکھا ہے کہ ہیرو دیوز کے جب اس میں گئے تھے تو اس کو وہاں چمکیزہ لباس پہنایا تھا یہ لکھا ہوا ہے کہاں مجھے بتائیں کسی ایک کا حوالہ کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ وہ کلمزی اتروا کے پھر بعد میں جو ارگوانی ہے وہ پہنا دی ایسا مجھے ایک حوالہ دے دیں میں آپ کی بات مان لوں گا اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ہمارا مقصد یہاں جیتار نہیں ہے ہمارا مقصد تو ایک دوسرے کے جو ہے وہ جاننا ہے اچھا جی آپ نے فرمایا جی کہ جو ہے وہ پچاس کلو پسا ہے آپ کو اپنے چالیس کلو کہا ہے لیکن بائبلوں میں پچاس کلو لکھا ہوا ہے پچاس سیر پچاس سیر لکھا ہوا ہے تو بہرحال لیکن پہلی تین جو ہیں اس میں پہلی تو بات ہے یہ بات نہیں لکھی ہوئی یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے مطلب لکھا ہے کہ وہ خوشبودر چیزیں لے کے گئیں تاکہ اس کو ملیں ہرہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے تاریخ سے ثبوت دے سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کفن بہنانے کے بعد قبر میں دفنانے کے بعد وہ دوائیاں ملی جاتی تھیں تو وہ پھر کیوں لے کے گئیں لیکن جس میں یہ لکھا ہے کہ پچاس کلو لے کے گئیں اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ عورتیں لے کے گئیں دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قبر میں گئے تو آدھا کلو کا کفن تو وہاں موجود تھا وہ اتنا وزنی بھی نہیں سا ساس لے جانا لیکن وہ پچاس کلو دوائیاں کدھر گئی وہ کیوں گائب تھی اس لیے گائب تھی کہ وہ ان کے علاج کے لیے ذرکار تھی بات میں بھی اس لیے وہ ساس لے گئے ورنہ پچاس شیر چیزیں کیسے گائب ہو گئی وہاں سے اور آپ نے یہ جو بات بتائی ہے کہ جی وہ پتھر جو ہے وہاں گرہ ہوتا تھا اس میں تکیل دیتے تھے اس کا مجھے بائبل سے ثبوت دیں میں نے آپ کے کسے کہانیاں تو نہیں سننے پہنڈی بات یہ تیع ہوئی تھی کہ جو بھی حواظہ ہم دیں گے وہ بائبل سے دیں گے میں جو حواظہ دے رہا ہوں بائبل سے دے رہا ہوں آپ انکار کریں گے انشاءاللہ میں ہماری عادت ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسے کہانیاں بنابنا کے سناتے رہیں بائبل میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں پچاس کلو مجھے بتائیں وہ کہاں گئی ہیں دعائیاں وہ کہاں گئیں ہاں جی آپ اب عبرانی آرامی کا مسلم یہ بات سے یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ آرامی کی زبان اور وہ اور میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ کنٹرادکشن ہے ایک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عبرانی الفاظ استعمال کیے الوہی الوہی لما شبکتہ نہیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عبرانی الفاظ استعمال کیے میرا تو یہ اعتراض ہے تو سننے والوں کو یہ زبانے نہیں آتی تھی تو اس کے ہم کیا یا کہیں کہ دو زفعہ انہوں نے یہ بات کی تھی یہ بھی کہیں بائبل میں لکھا ہوا کہ انہوں نے ایک زفعہ یہ کہا تھا ایک زفعہ دو مختلف گواہ جو ہیں وہ مختلف گواہی دے رہے ہیں مسلمہ اصول ہے اگر دو گواہ گواہ آپس میں چکرہ جائیں مرتضاد بات بیان کریں تو گواہی ختم وہ کیس ثابت نہیں ہوتا وہ خارج ہو جاتا ہے شک کا فائدہ دیا جاتا ہے کہ یہ شک جو ہے وہ جھوٹ پوڑ رہا ہے یہ قسل ثابت نہیں ہوتا میں تو یہ ارض کر رہا ہوں میں نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہاں البتہ میں نے یہ ارض کی ہے کہ ان الفاظ میں بھی غلطیاں ہیں کہ شبکتانی جو لفظ ہے یہ عرامی زبان کا ہے عبرانی زبان میں عذابتانی ہوتا ہے تو یہ غلطی کیوں ہوئی خدا سے اگر یہ الہام کا کلام ہے تو خدا کو زبانے بھی نہیں آتی کہ وہ وہاں شبکتانی بجائے عذابتانی کی بجائے شبکتانی کہہ رہا ہے میں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ اس کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں لیکن خدا غلطی تو نہیں کر سکتا تو یہاں تو غلطی ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں میں نے حوالہ دیا ہے اس کا آرثوڈیکس زیوش بائبل اس کی جو پہلی یہ بائیس زبور کی پہلی آیت ہے وہاں دیکھ لیں عذابتانی لکھا ہوا ہے فوٹوکافی میں لے کے آیا ہوں اگر آپ کو چاہیے میں بعد میں دے دوں گا میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں آپ نے ایک اعتراض کی قرآن میں مختلف زبانیں ہم کا بھی انکار کرتے ہیں میں نے یہ اعتراض ہی نہیں کیا میں نے تو یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ غلط ہے شباکتانی لفظ جو ہے یہ آرامی زبان کا ہے ایلی ایلی جو ہے وہ عبرانی زبان کا ہے تو یہ یہ غلطی ہے اس میں ہاں جی فردوس میں آپ نے فرمایا محسن فردوس کے بارہ میں آپ کی بائبل میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں ایسے انعامات جو ہیں وہ تیار کی ہیں جس کو کسی کان نے سنا نہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی دل میں نہیں آئے یہی ایکزیکٹری بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ تمثیلی اقلام ہے آپ نے کہا جو وہاں عورتوں کو وہ ملے گا یہ تمثیلی اقلام ہے اس کو اسی طرح سمجھنا ہے یہ شراب نہیں اس میں دیکھا کیونکہ اس کے مطلب لکھا ہوا ہے کہ کسی کان نے سنا نہیں وہاں کیا ملے گا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وہاں کیا ملے گا تو اگر یہی عورتیں ملنی ہیں تو پھر تو سب نے دیکھی ہوئی ہیں اگر یہی پھل فروٹ ملنے ہیں تو دیکھی ہوئی ہیں یہی شراب یہی ملنی ہے تو وہ تمثیلی اقلام ہے جیسے بائبل میں بھی تمثیلی اقلام ہوا ہے دعوت کے مطلب لکھا ہے دعوت کہتا ہے جی زوفے سے میرے گناہ جو ہیں وہ پاک کر زوفوں سے بھی کبھی گناہ پاک ہوئے ہیں بتائیں مجھے یہ تمثیلی اقلام ہے زوفے کو وہ جس پاک کرنے والی چیز ہے اس کو استعمال کیا ہے ورنہ تو اسی کنٹیکس میں آپ قرآن کو بھی سمجھیں کہ یہ تمثیلی اقلام ہے اور دونوں بائبل اور قرآن اگری ہیں اس بات پر کہ وہ انام جو وہاں ملنے ہیں وہ کہیں نہیں ملنے وہ ان کو کوئی کسی کو سمجھ نہیں ہے کیا ہے عزت اللہ بہتر جانتا ہے دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جی مسیح جہاں ہوتا ہے وہیں فردوس ہوتی ہے تو اب مہترم پھر اس کو یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو وہ فردوس مات ہو اس وقت دونوں فردوس میں سے وہ جو پھر ایک کو کیوں کہا وہ دونوں اس کے ساتھ لڑکے ہوئے تھے تو پھر دونوں فردوس میں ہونے چاہیئے تھے اس لیے آپ کو چاہیئے ایسا بائبل سے ثبوت دیتے اس بات کا تاکہ جہاں مسیح ہوتا ہے وہاں ہی فردوس ہوتی ہے کوئی حوالہ دیں آپ نے فرمایا جی وہ اس نے مسیح نے کہا جی جب وہ زندہ ہوئے تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں یہودیوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہاں بچے بچے ہوں گے تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں لوگ فرشتوں کی طرح ہوں گے وہاں شادی بیان ہی ہوگا تو اس کا جواب دے رہے ہیں تو اس ساتھ وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ خدا کہتا ہے میں عیساق کا خدا ہوں میں ابراہیم کا خدا ہوں میں یقوب کا خدا ہوں تو وہ تو مردوں کا خدا نہیں ہیں وہ تو اس وقت کہہ رہے ہیں تو ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے تو اس وقت کہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ کہ جی وہ ان کا خدا ہے وہ زندوں کا خدا ہے وہ مردوں کا خدا نہیں اس کا مطلب ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں باقی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہیں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے اور وہ کسی اور لیکن آپ نے وجہ نہیں بتا کہ کیوں وہ کس وجہ سے وہ بتا کہہ رہے سے آپ نے کہا وہ کسی اور وجہ سے دو اور میری زخم دیکھو لیکن آپ نے وجہ نہیں بتائی لیکن وجہ آپ کو بتانی ہوگی بائبل میں سے وہ تو فرما رہے ہیں کہ میری ہڈیاں دیکھو میرا جسم دیکھو میں روح نہیں کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تو آپ جو بھی کرتے ہوں آپ سے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بائبل کا خدا انتہائی کمزور ہے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے آپ کو چاہیے کہ بائبل کا حوالہ دیں کہ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ کسی اور وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے زخم دیکھو آپ نے تو کوئی آپ کے کہنے پر لیکن اس سے آپ کی کمزوری بہرز ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا جس کو آپ خدا کی ہے حضرت میرزا صاحب کا کہ قرآن وہ کلام ہے جو دعویٰ بھی خود کرتا ہے اور دلیل بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مل مسیح اُنو مریمہ اللہ رسول قد خلط من قبلِ رسول کہ مسیح ایک صرف رسول ہی سے یہاں وہ جو مسیحی حضرات کا یہ حقیزہ ہے کہ وہ خدا سے اس کی تردید کا محتاج ہو پرائش کے لیے وہ خدا نہیں ہو تو یہ دلیل ہے اب میں نے کوئی بقاعدہ مثال دے کے سمجھا دیا ہے آپ بائبل سے دکھاتے ہیں دلیل آپ دیتے ہیں مسلم جو دعویٰ کیا ہے وہ دلیل بھی بائبل سے دیں یہ سایہ کی کتاب بھی ہے اس میں بھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مردے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے دیکھیں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ دب مرتے ہیں اور کوئی ان کی خبر نہیں لیتا کیا ان کا جمال جو ان میں ہے جاتا نہیں لیتا وہ بغیر دنائی کے سیکھے مر جاتے ہیں کسی کو پکاریے کیا کوئی تجھے جواب دے گا اب یہ انہوں نے دلیل ساتھ دیئی ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کو پکارو آپ کی پکار کا جواب دیں تو میں آپ سے یہی گزارت کرتا ہوں کہ اگر مسیح زندہ ہیں تو پھر پکاریں ان کی جواب دیں ہمیں پھر کچھ یہ ایوب کباب چار اور پانچ ہے اور پھر اسی طرح لکھا ہے اس سے پہلے کہ وہاں جاؤں جہاں سے پھروں گا نہیں یہاں سے بھی پسا چلتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے پھر آگے لکھا ہے یہ سب ایوب کے حوالے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مگانوں میں رہتے ہیں جن کی بنیاد خاک ہے جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں وہ صبح و شام تک حال ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا پھر یسایہ میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے لکھا ہے ہم تجھی سے صرف تیرا نور تو مسیح بھی انسان تھے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انسان تھے بائبل میں ہاں جی آپ مجھے بتائیں گے پلیز آپ نے یہ دعویٰ کی یہ ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں جو ترجمے کی مثلا king jam version یہ پانچ ہزار چھ ہزار میں سے کس سے یہ کمپائل کی گئی ہے یہ جو king jam version کا جو ٹیکسٹ ہے بتائیں مجھے بعد میں پرائیویٹ بھی مجھے بتا سکتے ہیں تو پھر وہ پانچ ہزار کا فائدہ کیا اگر آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا تو اس لیے نے استعمال کیے کہ وہ ہر فرقہ کہ آپ نے اپنے اس میں لکھے ہوں اس کے مطابق انہوں نے تحریریں کی ہوئی ہیں جس نے یہ کمپائل کی ہے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کمپائل اس نے یوہنہ کا جو خاتہ ہے پہلا اس کا جو پانچ مہا باب ہے اس کی ورس سات ملائی نہیں تھی اس میں نہیں دی تھی اس نے کہا تھا کہ مجھے کسی گریگ چیکٹ سے یہ مجھے نکال کے دکھا دو میں شامل کر لوں گا تو کسی گریگ چیکٹ میں ملی پھر وہ لتینی چیکٹ میں سے انہوں نے وہ بھی مارجن میں لکھا ہوا تھا تو انہوں نے دی اور اس کو مجبوری کی کیونکہ اس نے کتابیں بھی اپنی شائع بیچ لی تھی تو اس نے پھر دو اڈیشن کے بعد تیسری اڈیشن میں یہ چیز شامل کی تو میرے بھائی اس کا فائدہ کیا پانچ چھے ہزار کا جب اگر انہوں نے ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہا پانچ چھے ہزار ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی دو بھی ایک جیسے نہیں ہیں کسیدار جو گنے جاتے ہیں کوئی دو بھی ان میں سے ایک جیسے نہیں ہیں تو دب دو ایک جیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جو بائیبل کا یہ حکم تھا کہ تم اس میں نہ کچھ کام کرنا نہ بڑھانا کسیدار کو کسیداری تقریبا پھر بات دیکھیں سینتیس باب جو ہی ذکیل کا ہے وہ بھرا ہوا ہی اس بات پہ ہے جو بھرا ہوا ہی اس بات پہ ہے اس نے مجھے فرمایا آدم یاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہماری امید جاتی رہی ہم تو بالکل فناہ ہو گئے اس لیے تو نبوت کا ان سے کہہ خدا بند یوں فرماتا ہے اے میرے لوگوں دیکھو میں تمہاری قبروں کو یقیناً حقیقی طور پر مرد اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں قید میں سے وہ وہاں تم میں جالوں گا تم زندہ ہو جاؤ گے اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا تو نہیں سے نا تو یہ یہ چیزیں بائبل میں اور جگہ بھی استعمال ہوئی ہیں کہ زندہ شخص کو تشریف خود بائبل نے کی ہے میں بائبل کا حوالہ دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہانیاں سنا رہا زندہ کو مرزا کہا گیا ہے تو محسن وہ بھی سمسیلی اقلام ہوتا ہے وہ اپنا پولوش کہتا ہے وہ قسم اٹھا کہتا ہے کہ میں ہر روز مرتا ہوں کرنسیون کے اپنے خاتمیں تو کیا وہ حقیقی طور پر مرتا تھا تو اس لیے بائبل کو بائبل کی روشنی میں ہی اس کی تشریف کرنی چاہیے پترس نے یہ خاص طور پر کہا ہے کہ جو تشریف ہے وہ خدا کے کلام کی خدا کے روح سے ہونی چاہیے اس کا مطلب خدا کے کلام سے اس کی تشریف کرنی چاہیے اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے منع کیا ہے اور آپ اس کے باوجود اس کی شلاورتی کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا مراد یہ ہے ہم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کیوں کریں گے خدا کہتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے تعلیم جو میں آپ کو دے رہا ہوں پھر تو یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے دائریکٹ خدا پر اعتراض ہے کہ خدا نے ایسی تعلیم دے دی جس پر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا اب گناہوں کی معافی آپ کہتے ہیں جی خون بہائے بغیر منافی نہیں ہے خدا شفیق ہے اس بنا پر بھی معاف کرتا ہے ضبور ایک سو تیس باب تین سے لے کر سنتالیس تک سارا مضمون یہ ہے خروج میں تیس انیس یہ لکھا اور بائبل میں بشمارہ والے ہیں موسیٰ کی سفارج سے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کئی دفعہ بنی اسرائی کی سفارج کی اللہ نے معاف کیا وہاں کون سا کون بہایا گیا تھا خدا معاف کرنے والا ہے ضبور ایٹی سکس فائیو تو مجھے یہ بتائیں کہ پلیز کہ گناہ جو اس نے بخشوائے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا ثبوت یہ بھی میرے ایمان کا ثبوت کوئی بندہ دے سکتا ہے مسیحیوں میں سے اس کا کریٹیریا یہ مقرر کیا ہے خود مسیح نے کہ اگر تم میں سچا ایمان ہوگا تو مجھ سے بھی بڑے کام کروگے آپ کوئی مرزا زندہ کر سکتے ہیں چلیں بڑا نہیں چھوٹا کام ہی کریں کوئی ایک مسیح دنیا میں مجھے دکھا دیں جو یہ موجزہ ہمارے سامنے کر کے دکھائے تو جب آپ کا ایمان مسیح تو کہتا ہے کہ بعض لوگ مجھے اس دن کہیں گے قیامت کے روز کہ مائی لارڈ تو میں کہوں گا دفع دور ہو جو مجھ سے کیوں کہ تم نے میری تعلیم پر عمل نہیں کیا جب مسیح سے پوچھا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے پا سکتا ہوں گو یہ مضوع نہیں کیونکہ آپ نے شروع کیا ہے تو اس لیے میرے پر فرض ہے اس کا جواب دینا تو مسیح نے کہا عمل جو ہے احکام پر عمل کرو تو احکام پر تو عمل کاری کو نہیں سکتا آپ کے نظریہ کے مطابق باب انی آیت نمبر سولہ سے تین چار آتے ہیں ساری پڑھنے وہاں یہ مضمون ہے آپ کو تو زبانی یاد ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے وہاں یہ بات رکھی ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیشہ کی زندگی تب پائے گا جب میں مروں گا تمہاری خاطر پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی انہوں نے کہا احکام پر عمل کاری وہاں احکام لکھے بھی ہوئے ہیں وہی تین کمانڈمنٹ انہوں نے زہر آئے ہیں بقاعدہ کہہ کے تو جب مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہاری نجات احکام پر عمل کرنے سے آئے وہاں وہ وہ تو موقع تھا بڑا اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں گا تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی لیکن انہوں نے نہیں کہا اس کا مطلب ہے آپ نے پاولوس کا مذہب جو ہے اپنایا ہوئے نہ کہ مسیح کا مسیح نے کہیں بھی نہیں کہا یہ بات جو باتیں ہیں وہ بات میں شامل کی گئی ہیں میں نے آپ کو کنٹر اڈکشن دی ہیں آپ نے کہا ہے بارہ یارہ دوسروں نے گیارہ لکھی ہیں تو اس نے پھر اس کا کیوں نہیں ذکر کیا میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا مریمہ مقدلی نے کہا تو اس نے جواب بھی نہیں دیا کوئی اس کے مطلب اس کا ذکر تک نہیں ہے آپ نے اطراز کیا اسلام پر کہ اسلام میں حقوق نہیں جو بھی راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہر فریق کو دس منٹ دیا جائیں گے میں نے سوال تو اب موپ کر رہے ہیں کیا خیال ہے چاہرہے ہیں چاہرہے ہیں چاہرہے ہیں میں نے کام پہ جانا ہے اب سوال آپ کریں گے ٹھیک آپ کریں گے پھر ایسے کر لیتے ہیں اگر آپ پر دونوں فریق ہیں مطفق ہے تو پانچ پانچ منٹ کر لیتے ہیں دس کے بجائے میرا پورانی یوگانا انہوں نے نئی نئی باتیں چھیڑ دی چلے ٹھیک ہے اب دس منٹ کا راؤنڈ ہے دونوں فریق ہیں دس دس منٹ میں اپنی گزارشات سامین اور ناظرین کے سامنے رکھیں گے یہ آپ کا ٹائم سٹار ہم جی شکریہ اور بٹل سیکنڈر بٹل اور فائنل آرکمنٹ مجھے کہا رہے تھے کہ آپ بائبل سے بیان کریں اور کوئی کتاب نہ یہ خود کمنٹری لے آئے اور اس کو بہت زیادہ استعمال کیا اور بھی آپ نے کتابوں کے حوالے دیئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ حوالہ ہی نہیں دے سکتے آپ نے اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے جو بائبل والی بات ہے وہ بائبل سے بات کی آپ نے پھر کہا کہ جی شریعت کے حکام مشکل ہیں یہ آسان تو وہ تو آسان ہے دیکھیں پھر خدا پر اعتراض آتا ہے خدا پر نہیں اعتراض آتا احکام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا نے جو بھی احکام دیئے ہیں یہ انسان کی خامیہ ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے وسیلے سے وہ اجازت نہیں پا سکتا یہ میرا موقف تھا سناپٹک پورا پڑھ لیا کریں کرسٹنز کے نظریہ کو ہمارے لیے چاروں اناجیل سناپٹک ہیں اور یہ آپ نے کہا کہ جی قرآن مجید نے تو صرف ایمان لانے الہام بھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو یہ میں دے رہا ہوں ٹو پوائنٹ فائیو اگر الہام ہے تو ہے اگر نہیں ہے تو نہیں ہے کوئی شخص یا تو خدا کی طرف سے ہے یا وہ اپنی مرضی کر رہا ہے یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ڈیفرنٹ ورشنز تو بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے ورشن بھی ڈیفرنٹ تھے جو سارے نسکے تھے ان کو آگ کیوں لگوائی با حوالہ الاتقان جلال الدین سے ہوتی ہے سارے ورشن جو مجھو ہمارے کرسٹن نے آگ نہیں لگائی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے ہمارے پاس نسکے ہیں سارے مہتر ہیں تو آپ غلط سمجھیں زندہ ساتھ یہ بھی نہ لکھا یہ بھی لکھا ہے کہ وہ موت کو نہ دیکھے گا اس کا مطلب ہے کہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر نہیں مرے گا بتا دیتا ہوں میری اپنی ذاتی تشریح نہیں ہے عبرانیوں گیار میں بات دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک کو اٹھا لیا گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے کہ اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیش تر اس کے حق میں یہ گواہی دی اینڈ میں لکھیں بہت سارے نام ہیں اینڈ میں لکھا ہے کہ یہ سب یہ سب ایمان کی حالت میں مرے ڈیتھ ہوئی ہے اس کی یہ آپ تشریح ولد کر رہے ہیں ہمارے بھی ہیں لوگ جو یہ تشریح کر دیتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ وہ قتل کیا گیا اور پھر اس کو ہینگ کیا گیا دیکھیں قتل کرنا ہینگ کرنا یہ آپ اب آگے عدب پہ ہمارے اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا میں تیری جان لے لوں گا میں تجھے بھون دوں گا میں تجھے چھلنی کر دوں گا مجھے بتائیں چھلنی کرنے کے اس میں سراکھ کرتے ہیں بعد میں پانی چانتے ہیں بھوننے کا مطلب اس کو چکن تکے کی طرح بھونتے ہیں اور بھئی اس کا سارے محاوروں کا مطلب تختہ دار پر چڑ جاؤں گا سارے محاوروں کا مطلب ایک ہی ہے اللہ تجھے اٹھائے سارے محاوروں کا مطلب موت ہی ہوتا ہے اچھا پلوٹے کی قربانی جو آپ پھر فیلسی بیان کر کے کنفیوز ہو گئے آپ یہ مسیح کے لیے نہیں تھا یہ اپنے پلوٹوں کی قربانی کرنے کا بھی کہا تھا اپنے پلوٹوں کا حدیعہ دینے کے لیے بھی کہا گیا تھا یہ وہ بات ہے اچھا تو آپ نے اس کو مسیح سے مکس کر دیا گیا پھر آپ نے کہا کہ وہ قربانیاں بھول چک کے لیے تھیں دانستہ قربانی کی معافی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سال میں یوم کپور منا جاتا تھا اس کا کیا مطلب تھا اس کا یہی مطلب تھا کہ کسی قسم کا بھی گناہ ہے پوری قوم کے لیے یہ قربانی دی جائے گی اور پھر وہ جو دانستہ قربانی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی نہیں ہے وہ خدا کی ذات کے خلاف اگر آپ بے باگ ہو کر گناہ کرتے ہیں تو اس کی معافی نہیں ہے تو مجھے بتائیں جو بے باگ ہو کر گناہ کرتا ہے خدا کی ذات کے مطلق وہ تو کہتا ہے نہ مرول کس کو مانتا نہ میں خدا کو مانتا ہوں لہذا جو میرا کرنا کر لے میری خدا نے ٹانگ توڑنی ہے توڑ تو اس کو معافی کیسے ملے خدا کے خلاف کر رہا اور دانستہ کر رہا اس کو معافی کیسے ملے شریر صادق کا فدیہ ہے اوہ بھائی یہ ضرب المثل ہے نمبر ون اور اس ضرب المثل یہ کتاب ہی ضرب المثل سے آپ نے ضرب المثل کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے کہ جو شریر غلط کام کرے لوکا نے آپ نے کہا کہ بہتوں نے کمر باندھی ہے تو اس نے بھی لہذا ترتیب سے ساری چیزوں کو لکھ ان دا ہیومن ہسٹری یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے یہ ایک سنگ میل ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کے لیے ایکسٹرا کیرفل ہونا بہت ضروری تھا وہ اس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الہام سے خالی تھا اچھا مرنے دفنانے کے بعد آپ نے کہا کوئی مثال بتا دیں کہ مرنے کے بعد بھی مثالیں لگاتے ہیں پھر میں کہوں گا کہ آپ ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور پھر اگر میں بتاتا ہوں تو بعض چیزیں تاریخ سے بیان کرنی پڑتی ہیں بعض بائبل سے تو ان دونوں کو بیان کرنا پڑتا ہے یہ پدائش کی کتاب پچاسمہ باب آخری باب میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف دونوں کی لاش کو مسالے لگائے گئے یہ میں آپ کو بتا دوں اور وہیں سے یہودی رسم چلی ہے وہ مسالے لگاتے تھے تو عورتیں کیوں مسالے لگانے کے لیے چلے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر پاکستان میں ذلفکار علی بھٹوک کی پھانسی کا ذکر آپ کو پتا ہو کے کیسے ہوا تھا تو فوج نے کیا تھا اس لیے پیپلز پارٹی کے سب بندے انڈرگراؤنڈ چلے گئے تھے کسی کو نہیں پتا تھا کسی کو لاش نہیں دیکھنے دی گئے یہی صورتحال جس کو رومی حکومت سزائے موت دے رہی ہے آپ سمجھتے نہیں ہے کہ صورتحال یہودی خلاف رومی خلاف کوئی کرسچن نیشن نہیں ہے کوئی کرسچن کنٹری نہیں ہے وہ کیا کرتے عورتوں کے پاس فون نہیں تھے یہ موجودہ زمانہ نہیں تھا ان کو تو پتا ہی نہیں ہوا کیا ان کو جب ٹائم ملا بیچ میں دو ثبت آگئے ثبت کے دن آپ گھر سے باہر نہیں نکل تو وہ یہ سمجھی ہیں کہ مسیح کی تدفین نہیں ہوئی یا کیا ہوا ان کو تو کسی بات کا نہیں پتا انہوں نے اپنے طور پر کسی کو فون کر کے نہیں پوچھا اپنے طور پر انہوں نے وہ مسالے لے لیا کہ ہم کرتے ہیں بہرحال وہ تو ارمتیہ کی یوسف نے اپنی قبر میں اور نیکو دیمس نے وہ پچاس سر مسالہ دے دیا تھا انہوں نے لگا دیا تھا تو یہ آپ سمجھنے سے کا اثر ہے دیکھیں میں اگر قرآن کا کوئی ریفرنس دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا اس پر ایمان ہے میرا ایمان نہیں ہے میں کرسٹن ہوں میرا بائبل پر ایمان ہے لیکن چونکہ مسلمان سے جمعہت ایم دیا سے بات کر رہا ہوں تو فاردہ سیک آف آرگومنٹ قرآن سے حوالہ ضرور دوں گا آپ کے لئے تو حجت ہے نا اس لئے دیتا ہوں والا انسان کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی وہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جاتے ہیں انسان فنا ہو جاتے ہیں لیکن مسیب بحض انسان نہیں تھا وہ بھیق وقت کامل انسان بھیق وقت کامل خدا تھا آپ آدھی چیزوں کو بیان کرتے ہیں اس کو جو آدھی چیزوں کو بیان یا کسی چیز کو امٹ کر کے کوئی چیز بیان کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سرکٹی انجیل سنانا مسلمان بھی جو انجیل سناتے ہیں وہ سرکٹی انجیل ہے اور اب جماعت ایم دیا نے بھی جو انجیل سنانا شروع کی ایک سرکٹی انجیل ہے سرکٹی انجیل کوئی نہیں سنے گا ہاں پھر آپ نے زور دیکھے کہا کہ وہ تو انسان تھے ہمارا ان کے انسان ہونے سے انکار نہیں ہے جب وہ انسان تھے تو کامل انسان تھے لیکن بائبل ان کو کامل خدا بھی بتاتی ہے وہ انکارنیٹ ہوئے ہیں وہ عزل سے بجود تھے انہوں نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ براہم تھا میں ہوں جس پر یہودیوں نے پتھر اٹھا لیے تو دونوں باتیں آپ نے سمجھ نہیں ہے اچھا پھر جناب آپ نے کہا جی کہ بائبل میں فلان جگہ پہ فلان اتنی ہیں فلان جگہ پہ فلان اتنی ہیں اگین کہوں گا یہ آپ ریڈ ہیرنگ کرتے ہیں یہ موقع نہیں ہے ابھی ہم واقعہ سلیپ پہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ بات کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو قرآن کی بھی تھوڑی سی بات بتا دوں حضرت عمر جب قرآن کی حضرت ابوبکر کے حکم سے کلیکشن ہوئی حضرت عمر بھی آیت لے کے آئے جیسے دوسرے لوگ آئے تھے آیت الرجم لے کے آئے تھے انہوں نے نہیں شامل نہیں کی تھی آیت الرجم الاتقان کے اندر آپ دیکھیں کہ نقاہ سے متعلق تین ڈیفرنٹ صورتیں تھی سورہ خلا اور سورہ اطلاق تو بیچ میں آگی ہے ایک اور تھی وہ دونوں غائب ہیں سورہ اطلاق مجود ہے اچھا اور بھی کئی چیزیں غائب ہیں قرآن میں سے کئی لکھی نہیں گئی کچھ آیتیں قرآن مجید کی بکری کہا گی تھی یہ بھی علوم القرآن ملانا تقیس مانی نے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے تو آپ مجھے بتاتے ہیں میں کہتا ہاں اچھا جو آیتیں بکری کہا گی جو آیت الرجم تھی وہ کدھ رکھی وہ کیوں نہیں لکھی بیچ میں پھر ہمارا ٹاپک نہیں ہے آپ ٹاپک سے ہٹ کے بات کرتے ہیں یہ ریڈ ہیرنگ ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ پن پوائنٹ کر کے آپ بات کریں اور میرے سے باتوں کا جواب لے لیں ہمارا ٹاپک تھا ریزریکشن آف کرائیسٹ جس میں آپ نے سرکٹی انجیل سنانے کی کوشش کیا کہ مسیح مرے نہیں تھے مسیح بے ہوش ہوئے تھے اور پھر ما کہوں گا کہ آپ نے اپنی پوری کہانی نہیں بیان کی آپ کی کہانی تو یہ بھی ہے کہ وہ کشمیر چلے گئے تھے وہاں پر وہ نوے سال یعنی ایک سو بیس سال ان کی زندگی پوری بتاتے ہیں وہاں پہ وہ رہے اور ان کی قبر بھی وہاں پہ رہے سری نگر میں وغیرہ وغیرہ اگر وہاں مسیح دیکھیں یروشلیم میں ساڑھے تین سال منادی کی دنیا میں مسیح پھیل گی کشمیر میں نوے اسی نوے سال وہاں پہ رہے ایک بھی مسیح نہیں ابھی تک وہاں پہ چرچ نہیں ہو کبھی ہم نے یہ یہ آپ کے قصے کہانی ہے میں ایسی چیزوں کو ایسی کہانیوں کو یہ واقعہ سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے حلاق ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی مگر ہم نجات پانے والوں کے صرف ایک حوالہ مجھے دے دیں جس میں لکھنے والوں نے خود دعویٰ کے انسان بھی لکھی گئے میں آپ کی بات مان لوں گا اگر آپ کی مان نہیں ہوتی تو میں کب کا مسیح ہوں کہ یہ خدا کے انسان سے بات آپ کی مان لوں گا ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں میرا سوال یہ ہے کیونکہ انسان کی روح الگ ہوتی ہے خدا کی روح الگ ہوتی ہے تو آپ کو بائبل سے جواب دینا پڑے گا اپنی طرف سے نہیں کہ ان میں کتنی روحیں تھی تب ہم مان لیں گے کہ وہ خدا بھی تھے اور وہ اپنا انسان بھی تھے خدا بھی کبھی مرا کرتے ہیں آپ خود اسی بات پہ یہاں مرادرہ کر رہے ہیں کہ مسیح مر گیا تو خدا بھی کبھی مرا کرتے ہیں مسلم اگر ایک بھی صفت خدا کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے خدا ہی ختم ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں پہلی بات تو یہ آپ نے فرمایا جی یہ موضوع نہیں ہے مسلم میں نے تو نہیں ذکر کیا تھا کہ بائبل کے پانچ ہزار نسخے ہیں اس کا مسیح کی سلیبی موت سے کیا کیا اس کا کنیکشن آپ نے جب دعویٰ کیا تو پھر میرا فرض آئے کہ آپ کو اس بات کا جواب دوں حضرت عمر کے مطلق آپ نے کہا مسلم بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کوائز رجم لے کر آئے ہماری تو دلیل ہی یہ ہے کہ وہ اس کمیٹی انہوں نے کیوں نہیں شامل کروائی ہے جماعت اہمدیہ کا موقف یہ ہے کہ احادیث ہم اس کو رض کرتے ہیں وہ خود اس کمیٹی کے ممبر تھے میں نے آپ کو پہلے بھی اس پر میری وہ بکری کھا گئی ہے سب وہ کہا ایک ہی میں نے جواب دے دیا اب میرے ایک سوال تو میں نے کہا لیا ہے کہ آپ حوالہ کوئی دیں جس میں لکھنے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم خدا کے الہام سے لکھ رہے ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے حالانکہ یہ ٹاپک کا نہیں لیکن چونکہ آپ نے اب بیچ میں یہ ٹاپک بھی شروع کر دیا گناہ بکشوانے کے لیے آئے سے لکھا ہے عبرانیوں کے خاتمے حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی یعنی جو خدا کے مخالف ہیں ان کی تو مجھے بتائیں پھر اب گناہ کیسے معاف ہوں گے جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں گناہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر کیا جائے گناہ کی تشریف بائبل میں یہ کی ہوئی ہے کہ گناہ ہے ہی وہ جو تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے معاف ہوں گے گناہ اب چونکہ میری باری نہیں ہے اس لئے مجھ سے سوال نہ پوچھیں آپ اپنا پہا نہیں نہیں ہماری پہل بھی گفتگو ہوتی رہنی ہے کاملزاو گا کامل کریں بہتا ہے اگر آپ پاس ہیٹا ہے نہیں نہیں بہت کافی ہے مطلب کی بہت کرنی ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی جزاکل آپ سوال و جواب پر رکھنا ہے یا نہیں ہاں رکھ لیں کوئی اگر دوستوں کو اب وہ دوست جو ہیں جو ابھی شامل ہوئے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی اس موضوع جو آج کی مجلس کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس پر دونوں فریقین نے اپنے دلائل پیش کی ہیں جو ناظرین اور سامین شروع سے شامل تھے کتابوں کے قریب ترین تھے اور کس کے دلائل مقدم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو ٹھیک اور حکمت پر مبنی فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے دوران آپ دوستوں کے پاس وقت ہے کہ جو یہاں ناظرین موجود ہیں وہ اپنا اگر سوال کوئی پیش کرنا چاہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کر لیں تو حاک سار جو ہے ان کا سوال لے لے گا دوسری بات پھر مجھے یادہنی کرائے گی ہے کہ جماعت کی انتظامی معاملات کی یہ بات ہے کہ یہ جماعت کے اندر اگر کوئی دو انفرادی طور پر تبلیغ کرنا چاہے کوئی پروگرام میر لطیف صاحب کا انفرادی جدوجونی پروگرام تھا جس کو جماعت نے پلیٹ فرم مہیا کیا ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر کوئی سوال پیش کرنا چاہتے ہیں جو ہے ان سے سوالات لے گا اور ساتھ وہ بتا بھی دیں کہ کن سے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں میر لطیف صاحب سے یا شفیق صاحب سے سوال کو ہو سکے تو مختصر رکھی گیا اور جواب کو بھی شکریہ اسلام علیکم میرا نام مقصود علوی ہے اور میرا محترم شفیق صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ہماری اناجیل ہیں یہ انہامی ہیں تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ علام کے علام کیا چیز ہوتی ہے شکریہ اس کا نام خدا ہے اس کا نام یہوے ہے اس کا نام یسو کوئی بھی نام ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی مرضی سے اگر کسی نے لکھا ہے یا اس نے کسی کے ذہن میں ڈالا ہے وہ لکھا گیا ہے یا جبرائیل کے ذریعے لکھوایا ہے تو وہ علام ہے اس کے علاوہ کوئی الہام نہیں یہی سوال تھا یا میں آپ کا سوال نہیں آپ کا جواب پہنچ گیا ہے جی اصل میں کسی سوال یہ تھا ادھر آجیں کلیہ ہوتا ہے وہ خدا دالہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے الفاظ ہوتے ہیں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے ہم ہوتا ہے ٹھیک تو کیا چاروں ٹیسٹیمنٹس ایک منہ ذرا یہ چاروں جو یہ سارے کیونکہ بیچ میں ہی لکھا گیا ہے کہ لوگوں سے پوچھ کا جیسے اوروں نے کمر باندھی ہم نے بھی لکھا اور آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم اس طریقے سے کہہ رہے ہیں الہام ہے آپ یا تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر اختلاف کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آجیں چاروں آجیل مددی مرکز یونا کے ساتھ رہے اور مسیح کے مطلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا ہے اور انسان من کے زمین پر آئے ہوئے تھے تو جو شخص لٹرلی خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کو ویسے فردر الہام کی پھر ضرورت بھی نہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کو روح القص کے ذریعے سے لکھوایا گیا مسیح یسو نے ان کو اپنی خدمت کے دوران یہ کہا تھا کہ جب روح القص آئے گا تو وہ یہ ساری چیزیں تمہیں یاد کرائے گا تو روح القص کے الہام سے انہوں نے لکھا ہے تو آپ شاید ڈکٹیشن کا بیچ میں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ الہام کا مطلب ہے جیسے دس احکام تھے تو حرف بحرف خدا کے الفاظ تھے ٹھیک ہے بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ طریقہ کار یا آپ کی انڈسٹیننگ تھوڑی فرق ہے بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو ڈکٹیشن ہے حرف بحرف ویسے ہی ہے ٹھیک ہے اور لیکن خدا کا اپنا طریقہ ہے بعض اوقات خدا انسان کے ذہن کو روشن کر دیتا تھا اس لیے بعد میں وہ جو کچھ بھی کرتا تھا وہ الہام تھا مختلف طریقے ہیں اور جبرائیل کے ذریعے بھی ایسے ہے تو اسلام میں بھی شاید پھر آپ کی واقعہ کہتے ہیں یہ بھی الہام ہے اس میں الفاظ حضور کے حضرت محمد کے اپنے ہیں لیکن میسج ڈیوائن اعتراض کر دی میں نے سوال کیا ہے آپ کا جواب ہمیں پہنچ گیا ہے جی آپ کا سوال اپنا پورا طرف کر جی اسلام علیکم رضوان مشیر میرا نام ہے اور یہ سوال مجھے کینڈا ٹرونٹو سے آیا ہے تو اس لیے میں یہ اپنی بحاف پہ فاروڈ کر رہا ہوں جی ان کا نام عرفی بھائی ہے پورا نام مجھے نہیں یاد تو وہ یہ کہہ رہے تھے اگر میں سوالوں کا صحیح سمجھ اگر میں غلطی کروں تو پلیز دیجئے گا انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو یسو اور مسیح کس لحاظ سے اس کو سمجھا جائے شکریہ دوسرا آپ کا سوال پہلا اعتراض نہیں ہے سوال ہوتا ہے نا اچھا چلے جی مجھے بھی نہیں پتا ایسا یہ بگوارٹن میں خود بھی سمجھنا چاہتا اچھا ٹھیک ہے ترتیب کے ساتھ رکھ کے ایک ایک کو نہیں سمجھتے تو آپ کو مسیح کی شخصیت یسو کی شخصیت وہ تصویر نہیں بنتی وہ آپ نے شیر مصرا سنا ہوگا کہ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی تو ایک سو بیاسی ٹائٹل ہے یہ جو دو ٹائٹل آپ نے دیئے یہ بھی مسیح کے ٹائٹل ہیں اوورال سارے ٹائٹل جمع کریں تو مسیح کی شخصیت بنتی ہے دوسرا سوال دوسرا ایسا کیا تھا آپ کا پنجابی میں ایک محاورہ بولتے ہیں کہ کسی بندے کی مسیح کا مطلب ہے بے مسیح شخص چونکہ لفظی طور پر اس کو یہ کہا گیا کہ ان کا شکر گزار ہے کنہ نے اپنا وقت نکالا اور اس موقع پر میں نے جو شروع میں ایک نہ چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں فتح و شکست پر نظر رکھنا ایک محجوبانہ خیال تو دونوں فریقین کا حق سار مشکور ہے کہ انہوں نے حد تل مقدور یہ کوشش کی کہ بعد اب طور پر اپنے دلائل پیش کریں اور آپ ناظرین سے بھی اب درخواست ہے کہ سچائی کی تلاش میں نیک نیت ہو کر ان دلائل کو دوبارہ چیک کریں ان پر غور و فکر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حام ناصر ہو اور جو تلاش میں ہیں اللہ تعالی ان کی لیہ آسانیہ پیدا کرے اور جو تلاش اللہ تعالی تک پہنچائے اور وہ اللہ تعالی ان تک وہ راستہ بھی ہم بار کرے کہ وہ اس تلاش کو حاصل کرنے میں اس سوالات کے جوابات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں تمام احباب کا شکریہ